بسم اللہ الرحمن الرحیم احکامات شرع کی پابندی کرانے اور کرنے میں بڑا سخت گیر تھا وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحد ریایہ پر ظلم و تشدد کرے یا کسی پر بے چاست سختی کرنا شروع کرے وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کاروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطن کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کسانوں کو معافظہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لیں اس کا در عدل ہر قصو ناقص کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یقصہ سلوک کیا کرتا تھا ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک ہر دل عزیز سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے وہ سالار سلطان کے پاس موجود تھا اور بڑی مقتدر شخصیت کا مالک تھا اور پھر سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم خیال کیا جاتا تھا لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی تب کہتے ہیں سلطان نے اس امیر کی طرف خواہ جانے والے انداز میں دیکھا اس موقع پر غصہ اور غزبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی کہتے ہیں اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی جس کے مقان پر اس نے قبضہ کیا تھا فوراں کھالی کر کے اپنی رہائش کے لیے ایک خیمہ نصب کرا دیا وہ جس قدر بہادر شوجہ اور عادل اور انصاف پسند تھا اس قدر سخاوت کرنے والا بھی تھا جود و سخا اور غریب پروری اس سلطان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے اس وصف کی بدولت بعض مرخین نے اس کو عبال سخاوت کا خطاب دیا تھا اس کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو نماز سے قبل ایک سو دینار صرف خیرات کیا کرتا تھا اور دوسرے دنوں میں اپنے معتمد ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رکوم گربہ و مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کر دیتا تھا اس کے دسترخان پر دونوں وقت علماء و صلحہ فقراء اور اس قاضیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی اس نے اپنے امال کو تاقید کر رکھی تھی کہ گربہ اور مساکین کا خاص خیال رکھیں اور اپنے علاقوں میں کسی کو بھوکا اور ننگا نہ رہنے دے اگر یہ سلطان کسی ناغہانی حادثہ یا خطرے سے بچ جاتا تو فوراں گربہ اور مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا ایک دفعہ شہر سے باہر سیر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں دھورا ہو گیا اور سلطان سر کے بل گرنے سے بال بال بچ گیا اس وقت ایک سالار کو جو اس کے ہم رکاب تھا بلائیا اور کان میں کچھ کہا جسے سن کر اس نے گھوڑے کی باگ بوڑی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو سلطان نے اسے پوچھا کیا لائے ہو اس نے کہا سلطان صرف ایک ہزار دینار ملے ہیں تب سلطان نے اس سے وہ ایک ہزار دینار لے کر گربہ میں تقسیم کر دیئے واقعہ یہ تھا کہ اس سلطان کا اپنا ذاتی خزانہ کوئی نہیں تھا جو اسے ملتا تھا گریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا لیکن جب کسی سے رقم کرز لے کر گربہ میں تقسیم کرتا تو کرز دو یا تین دن کے اندر فوراً اتار دیا کرتا تھا یہ مسلمانوں کا عظیم اور محترم سلطان اماد الدین زنگی تھا سلطان اماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزن تھا اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مساحبوں میں شمار کیا جاتا تھا سلطان اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوکی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوکی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بینا پر شاہ باش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی سلطان ملک شاہ سلجوکی کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں برکیا روک اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج و دولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے تھے تاج و دولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا تاج و دولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا پہلے اس نے حلب کا رکھ کیا حلب پر سلطان عماد الدین کا باپ قسیم الدولہ حاکم تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے جبکہ تاج و دولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تب اس نے تاج و دولہ کا ساتھ دینے کا عظم کیا تاج و دولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے برکیا روک کے علاقوں کی طرح بڑھا اور اس سے کئی علاقے چھین کر قبضہ کر لیا دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوکی کا بیٹا برکیا روک جس ہے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے اپنی گود میں کھلایا تھا وہ بھی تاج و دولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا تاج و دولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب عزربائی جان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برکیا روک اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا لہذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئے اور عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن اس کے مربع سلطان ملک شاہ سلجوکی کا بیٹا برکیا روک اپنے لشکر کے ساتھ سفارہ ہے تب اس کے زبیر نے گوارہ نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برکیا روک کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاجہ دولہ کا ساتھ دے لہذا وہ تاجہ دولہ کا ساتھ چھوڑ کر برکیا روک کے ساتھ جا ملا قسیم الدولہ کے اپنے لشکر کے ساتھ چھوڑنے کے باعث تاجہ دولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آگئی تھی لہذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا اس لئے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا تاجہ دولہ کو اس بات کا بڑا غم و گصہ تھا کہ اماد الدین زنگی کا باپ قسیم الدولہ این جنگ کے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھدیجے برکیا روک سے جا ملا تھا لہذا دمشق پہنچ کر اس نے بڑے زور و شور سے اپنی جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاجہ دولہ قسیم الدولہ سے انتقام لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور اس کے شہر حلب کا رکھ کیا اس کی سپیش قدمی کی اطلاع سلطان برکیا روک کو جب ہوئی تو اس نے اپنے تین بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تاکہ تاجہ دولہ کے مقابلے میں قسیم الدولہ کی مدد کریں برکیا روک کے جو سالار اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کی مدد کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک کا نام امیر قربوکہ دوسرا اس کا بھائی الٹون تاش تیسرا ایک اور مزید امیر تھا جس کا نام بزان تھا اس طرح حلب کے نوہ میں تاجہ دولہ اور اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے درمیان گھمسان کرن پڑا لیکن قسیم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا جبکہ تاجہ دولہ کے پاس اس سے کئی گناہ بڑا لشکر تھا جس کی بنا پر تاجہ دولہ فتح مند رہا اور قسیم الدولہ کے ساتھ کربوکہ ولتون تاش اور بزان کو گرفتار کر لیا گیا کہتے ہیں جب اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو تاجہ دولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے سوال کیا اگر تجھے مجھ پر فتح حاصل ہوتی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا قسیم الدولہ بزدل نہیں تھا فوراں اس کی چھاتی تن گئی اور کڑکتی ہوئی آواز میں کہنے لگا میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ فساد کی جڑ کٹ جاتی تاجہ دولہ نے اس کا جواب سن کر کہا میں بھی اب تیرے لئے یہی حکم دیتا ہوں چنانچہ اس نے اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو قتل کرا دیا قسیم الدولہ کے قتل کے وقت اس کے بیٹے اماد الدین کی عمر بارہ سے چودہ سال کے درمیان تھی وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا میدان جنگ میں بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا لیکن جب اس کے باپ کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اس موقع پر ننے اماد الدین نے ایک بہت اچھا اور دانش مندانہ فیصلہ کیا کہ حلب جہاں اس کا باپ حکومت کرتا تھا وہاں سے بھاگا اور سلطان برکیاروک کی خدمت میں حاضر ہوا برکیاروک نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اس کے بعد سلطان برکیاروک اور دمشق کے حکمران تاجہ دولہ کے درمیان کئی خون ریز مار کے ہوئے شروع شروع میں تاجہ دولہ کا پلہ بھاری تھا لیکن آخر رہ شہر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اس جنگ میں سلطان برکیاروک نے تاجہ دولہ کو بدترین شکست دی اور اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود تاجہ دولہ کو گرفتار کیا گیا اسی مقام پر عماد الدین زنگی کے باپ قسیم دولہ کے ایک جانسار لشکری نے اس سے قسیم دولہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تاجہ دولہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا سلطان برکیاروک اور تاجہ دولہ کے درمیان جس قدر جنگیں ہوئی ان میں عماد الدین زنگی سلطان برکیاروک کے ساتھ رہا تاجہ دولہ کے جنگ میں مارے جانے کے بعد اس کی جگہ شام کا حکمران اس کا بیٹا رزوان بنا وہ ایک نیک دل انسان تھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سلطان برکیاروک کے اطاعت قبول کر لی اور سلطان نے جو علاقے پہلے اس کے باپ کے ذریعہ حکومت تھے اور ان کے علاوہ حل بھی اسے انعائد کر دیئے تاکہ وہ خوش ہو جائے ساتھی سلطان برکیاروک نے رزوان سے کہا کہ اس کے باپ نے دو بڑے سالاروں قربوکہ اور الٹون تاش کو چونکہ گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا لہٰذا رزوان کو چاہیے کہ انہیں رہا کر دے سلطان برکیاروک کا یہ حکم پا کر تاجہ دولہ کے بیٹے اور عرض شام کے نئے حکمران رزوان نے انہیں رہا کر دیا زندان سے نکلتے ہی قربوکہ نے ایک بہت بڑا کام کیا قربوکہ اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کا بہترین دوست تھا زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور پھر وہ یکے بعد دیگرے ہوران اور موصل پر حملہ آور ہوا اور ان مقامات کو فتح کر لیا اس کی اس کارگزاری سے سلطان برکیاروک اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے موصل کا مستقل والی مقرر کر دیا چونکہ قربوکہ اماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا اس لئے اس نے سلطان برکیاروک سے التماس کی کہ وہ قسیم الدولہ کے بیٹے اماد الدین کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا عالی انتظام کرے سلطان برکیاروک نے اماد الدین کے باپ قسیم الدولہ کے بہترین دوست امیر قربوکہ کی اس خواہش کا اعترام کرتے ہوئے اماد الدین کو قربوکہ کے حوالے کر دیا قربوکہ نے اماد الدین کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا اور اس کے غزر اوقات کے لیے اس کے نام اس نے کئی جاگیریں بھی کر دی تھی اس طرح قربوکہ نے اماد الدین کے باپ سے اپنی دوستی کا حق نہایت امدہ طریقے سے ادا کیا یہ امیر قربوکہ ہی تھا جس کی پرخلوص انعیات اور نوازیشات کی بدولت یتیم اماد الدین کو اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی پھر ایسا ہوا کہ جب امیر قربوکہ نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے اماد الدین کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کیا اماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا اور اس لڑائی میں وہ ایسی جرتمندی اور ایسی بہادری سے لڑا کہ دوست و دشمن سب اس کی دلیری اور چوجات کی تعریف کرنے لگے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں امیر قربوکہ اور اماد الدین نے دشمن کو بدترین شکست دی اور دشمن کا تاکب کرتے ہوئے قربوکہ اپنے لشکر سے جدہ ہو گیا اور وہ دشمن کے گہرے میں آ گیا اس نازک موقع پر جب قربوکہ پر موت منڈلانے لگی تھی اماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر قربوکہ کی مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ سارے دشمن کو کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور قربوکہ کو دشمن کے محاصرے سے اس نے باحفاظت نکال لیا اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حمل آور ہوا شہر کی فصیل کے ایک حصے کو اس نے گرا کر سارے دفاعی انتظامات کو درہم برہم کر دیا اور شہر کی فصیل پر اس نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا اس واقعے سے قربوکہ اور سلطان برقیاروک کی نظروں میں عماد الدین کی وقت قدر و منزلت اور عزت پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی حالات کی ستم زریفی کے جلد ہی امیر قربوکہ وفات پا گیا اس کے بعد موسیٰ ترقمانی موصل کا حکمران ہوا لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور ایک دوسرے سالار زرکمیش نے موصل پر قبضہ کر لیا موصل کا نیا حکمران امیر زرکمیش پہلے سے عماد الدین کو پسند کرتا تھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کی عزت اس کا احترام کرتا تھا لہٰذا امیر زرکمیش نے موصل کا حکمران بنتے ہی عماد الدین پر اس قدر مہربانی کی کہ اس نے اپنے ایک بیٹے غیاسو دین کی بیٹی سے عماد الدین کا نکاح کر دیا اور ایک معقول جاگیر بھی عماد الدین کے نام کر دی اسی دوران عماد الدین کے سب سے بڑے حمایتی اور مددگار سلطان مملکت کا حکمران بنا اسی دوران موصل کے حالات ابتر اور خراب ہو گئے اور عماد الدین موصل سے دوسرے علاقوں کی طرف عجرت کر گیا لیکن اس کی خوش قسمتی کہ جلد ہی ایک شخص امیر مودود موصل پر فائز ہوا یہ بھی عماد الدین کو پسند کرتا تھا لہٰذا عماد الدین پھر موصل کی طرف لوٹا اور امیر مودود کے لشکر میں شامل ہو گیا اب امیر مودود اور عماد الدین زنگی دونوں مل کر اپنے لشکر کی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا بدترین دور تھا اس لیے کہ ایران اور عراق فلسطین اور شام میں جس قدر حکمران تھے ان میں آپس میں کوئی اتفاق اور تعاون نہیں تھا ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے تھے جس کے نتیجے میں یورپ کے نسلانیوں نے حملہ ورہو کر مسلمانوں سے انگنت شہر اور علاقے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا تھا جس وقت اماد و دن زنگی بچمن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا اس وقت مسلمان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں عراق شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو گھمبیر مسائل اور مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نہ جان محفوظ تھی نہ آبرو اس لیے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر اندر یورپ کے سلیبی حملہوروں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلاً عدیسہ انتاکیہ بیز المقدس بیروت ترابلس اقا صد چیدہ ارسوف کساریہ مارم تبریاب بانیات اور دیگر بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی ان علاقوں میں عیسائیوں کے اقتدار کو دو انتہا پسند مذہبی فرقوں نے بڑی تقویت پہنچائی یہ ٹیمپلر اور ہاؤسپٹلر تھے کہنے کو تو ٹیمپلر کو عبادتگاہوں کا خادم کہا جاتا تھا جبکہ ہاؤسپٹلر کو شفاقانوں کا خادم خیال کیا جاتا تھا لیکن ان دونوں فرقوں نے اپنے آپ کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیا تھا اور عیسائی سلطنت کے پشت پناہ بن گئے تھے یہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے انہوں نے اپنی جارہانہ سرگرمیوں اور دہشتگردی سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا تھا کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے انسانیت سوز کاموں سے شیطان بیپناہ مانگتا تھا ان علاقوں اور شہروں پر عیسائیوں کے قبضے سے بدکسوت مسلمانوں کے لیے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا جس میں روشنی اور امید کی کرن دکھائی نہ دیتی تھی ان علاقوں کے عیسائی حکمران ہر وقت مسلمانوں پر مظالم روا رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہا درجہ کا پورا شعب دور تھا مسلمانوں کی بدقسمتی کے اس قدر علاقے عیسائیوں کے ہاتھوں چلے جانے کے باوجود انہوں نے سبق نہ سیکھا اور آپس میں اتفاق اور تعاون سے کام نہ لیا ایسے موقعوں پر خدا بھی اس قوم کی کوئی مدد نہیں کرتا جو باہم اتفاق کو تعاون نہ رکھے اس لیے کہ خداوند قدوس کا قانون فطر سب قوموں کے لیے یقصہ ہوتا ہے جب کسی قوم نے چند خاص اصولوں کو مضبوطی سے اپنا لیا تو وہ برابر ترقی کی منازل تیہ کرتی چلی جاتی ہے اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتی ہے تو کوئی تدبیر اس کو زلط اور زوال سے نہیں بچا سکتی کسی قوم کو اروج و ترقی پر پہنچانے کے لیے اتحاد و بے غرضی اور جفاکشی کو ہمیشہ نمائی حیثیت رہی ہے جب کوئی قوم اتحاد و بے غرضی اور جفاکشی کو ترک کر کے باہم نفرت اور بے اتفاقی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر قداوند قدوس کی طرف سے اس پر زلط اور زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہوا خلافت راشتہ کے بابرکت دور کے بعد عالم اسلام کا اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ آیا امیوں کی شخصی حکومت کی ہزاروں خرابیوں کے باوجود ان کے دور میں اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم رہی اور دینی و سیاسی اور نسلی یکجہتی کے لحاظ سے مسلمانوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور تعاون رہا مسلمان جس طرف بھی رکھ کرتے فتوحات ان کا خیر مقدم کرتی اسی مرکزیت اور یکجہتی کی بدولت انہوں نے اسلامی فتوحات کو وست دے کر مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھلا دیا تھا اس کے بعد گردش زمانہ نے جب بنو عمیہ کا اقتدار ختم کر دیا اور بنو عباس حکمران بنے تو ان کی بھی حقیقی حکومت ایک صدی تک قائم رہی ان کے نمائع حکمران حارون الرشید اور معمون الرشید تھے عباسیوں کی گلتی یہ تھی کہ حصول اقتدار کے لیے انہوں نے عربوں کے خلاف عجمیوں کو استعمال کیا اس طرح ملت اسلامیہ کے جسم میں نسلی تاثب کا انہوں نے زہر گول دیا جون جون وقت گزرتا گیا عربی اور عجمی ایک دوسرے کے خلاف تاثب کا شکار ہوتے چلے گئے جس کے نتیجے میں بنو عباس کے سرکردہ لوگ آپس میں ٹکراتے چلے گئے آخر جب مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حکومتوں میں تقسیم ہو گئے تب یورپ کے عیسائیوں نے اسے اپنے لیے ایک مہترین موقع جانا مسلمان حکمرانوں کی نائتفاقی اور آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یورپ سے نکل کر بلاد عرب پر حملاور ہوئے اور شام عراق فلسطین کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا جس وقت عماد الدین جوان ہوا اس وقت ان سارے علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عماد الدین یہ صورتحال دیکھتا ہوا کڑتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ عیسائیوں سے اپنے علاقے واپس لیے جائیں جب موسل کے نئے حکمران امیر محدود نے عماد الدین زنگی کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تب یہ دونوں مل کر اپنی طاقت کو مضبوط اور استوار کرنے لگے لشکریوں کی تعداد بڑھانے لگے امیر محدود بڑا غیرت مند اور باہمت مسلمان تھا اس سے پہلے کسی بھی مسلمان حکمران نے یہ نہ سوچا تھا کہ ماضی میں یورپ کے نصرانی اور مقامی عیسائیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لینے کا احتمام کیا جائے لیکن امیر محدود پہلا شخص تھا جس نے ارادہ کیا کہ سلیبی جو یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر زبردستی قابض ہو گئے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لیا جائیں امیر محدود نے جب یہ فیصلہ کیا تو اماد الدین جو ایک مدد سے اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ اپنے علاقے واپس لیا جائیں اور پھر وہ ایک مدد سے مسلمانوں کی تقلیفیں اور ان کے مسائب دیکھ کر پڑتا رہتا تھا جب امیر محدود نے فیصلہ کیا کہ سلیبیوں کے خلاف جدوجہد شروع کرنی چاہیے تو اماد الدین زنگی کی خوشی اور اس کے اتمنان کی کوئی حد نہ رہی وہ پہلے ہی سلیبیوں کے دست ستم کو توڑنے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتا تھا آخر امیر محدود اور اماد الدین زنگی نے اپنے کام کی ابتدا کی سب سے پہلے انہوں نے سلیبیوں نے سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح سلیبیوں کو پہلی شکست دی اور لوگ ان دونوں کی یہ کاروائی دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے سجستان کے بعد امیر محدود اور اماد الدین زنگی نے دوسرا میدان جنگ عدیسہ شہر کے قریب سے جایا یہاں بھی انہوں نے سلیبیوں پر ایسے حملے کیے کہ ان کے ناک میں دم کر دیا اور ان دونوں کے ہاتھوں دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جنگ کا دیسرا میدان ان دونوں شہ سواروں نے تبریا کے قریب لگایا یہ سلیبیوں کے خلاف ان کی ایک خون ریز اور مہیر لاکول جنگ تھی اس جنگ میں بھی اماد الدین عجیب سے انداز میں دشمن سے لڑا اور دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا تبریا شہر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا اس جنگ میں اماد الدین زنگی نے اس جوش اور جذبے سے حصہ لیا کہ اپنے گھوڑے کو دڑاتا ہوا تبریا شہر کی فصیل کے قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس نے تبریا شہر کی فصیل کے دروازے میں گاڑ دیا تھا اس طرح چند ہی ماں کے اندر اندر اماد الدین کو بہترین شہرت اور ناموری ملی کامیابی اس کے قدم چومنے لگی اور صلیبی اس کا نام سن کر لرزنے اور تھررانے لگتے تھے حالات کی ستم زریفی کے امیر محدود نے صلیبیوں کے خلاف چند ہی مارکوں میں کامیابیاں حاصل کی تھی کہ حسن بن سبا کے ایک فدائی جسے باطنی کہتے ہیں اس ظالم نے اچانب اس وقت امیر محدود پر حملہ کر دیا جب وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس حملے کے نتیجے میں امیر محدود شہید ہو گیا یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا اس لیے کہ امیر محدود نے یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کر کے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا تھا اور کچھ لڑائیوں میں انہیں بدترین شکست بھی دی تھی ایک بار پھر اماد الدین زنگی کے لیے حالات خراب ہو گئے اس لیے کہ امیر محدود جو اس کیا خیال رکھتا تھا اس سے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا وہ شہید ہو چکا تھا اب اماد الدین اور دیگر حکمرانوں کے علاوہ مسلمانوں کی نگاہیں سلجوکی سلطان محمود پر جمع ہوئی تھی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے مشہور و معروف سلجوکی سلطان ملک شاہ کے پانچ بیٹے تھے احمد برگیروک محمد سنجر اور محمود سب سے بڑا بیٹا احمد ولی اہد تھا لیکن وہ سلطان ملک شاہ کی زندگی ہی میں گیارہ برس کی عمر میں فوت ہو گیا اس کے بعد سلطان کے وزیر نظام الملک توسی نے برگیروک کو ولی اہد بنوا دیا برگیروک اور دوسرے بھائی باپ کی طرف سے سگے لیکن ماں کی طرف سے سوتے لے تھے لہٰذا جب سلطان ملک شاہ سلجوکی شہید ہوا تو اس کے بیٹے محمود کی ماں ترقان خاتون زندہ تھی اس نے برگیروک کی جگہ اپنے نابالک بیٹے محمود کو سلطان ملک شاہ کا وارث قرار دے دیا حالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف چار سال تھی جبکہ برگیروک چودہ برس کا تھا سلطان ملک شاہ سلجوکی کے فوت ہونے پر اس کی بیوی ترقان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی موت کو پردائے اخفہ میں رکھا اور اس کی لاش کو نہایت خاموشی سے اسوہان روانہ کر دیا اس کی تدفین کے بعد اس نے برگیروک کی بجائے اپنے سغے بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا دوسری طرف بڑے بھائی برگیروک کے خیر خواہ عمرہ نے برگیروک کے سر پر تاج سلطنت رکھ دیا اور اس کے نام کا خطبہ مساجد میں پڑوا دیا اس کے بعد برگیروک اپنے جاوازوں کے ہمراہ اسفہان کی طرف بڑھا تو ترقان خاتون نے مقابلے کی تاب نہ پائی اور سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اسفہان اور اس کے نواحی علاقے اپنے بیٹے محمود کو دیئے باقی سلطنت برگیروک کے حوالے کر دی جلد ہی محمود فوت ہو گیا اور ساری سلطنت کا سلطان تنہا برگیروک ہو گیا اور اب چونکہ سلطان برگیروک بھی فوت ہو گیا لہذا اس کی جگہ اس کا بھائی محمد سلجوکی ایران اور عراق کی سلطنت کا سلطان ہوا جب امیر مودود کو دمشق کی مسجد میں ایک باطنی نے حملہ ورہ ہو کر شہید کر دیا تب اسی سلطان محمد نے امیر مودود کی جگہ اس کے بیٹے محسود کو موصل کا حاکم مقرر کیا اور عماد الدین کے لیے سلطان محمد نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ محسود کے تحت کام کرے لیکن عالم اسلام کی مزید بدقسمتی کے جلد ہی سلطان محمد سلجوکی بھی وفات پا گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان محمود تخت حکومت پر بیٹھا حالات کی ستم ذریفی کہ جب سلطان محمود تخت نشین ہوا تو حاکم محسود نے اس سے اختلاف کیا اور اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی لیکن اس بغاوت کو سلطان محمود نے بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا محسود کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک شخص برسکی کو محسود کا حاکم مقرر کر دیا جس وقت محسود نے سلطان محمود کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی عماد الدین زنگی نے سلطان محمود کے خلاف محسود کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اس لئے جب مسعود کا خاتمہ ہو گیا تو سلطان محمود نے اماد الدین زنگی کا سابقہ اعزاز بحال رکھا اور اسے موسل میں برسکی کا نائب مقرد کر دیا برسکی ایک بہادر بیدار مغز حاکم تھا اور امیر مودود کی طرح اس کے دل میں بھی سلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کا جذبہ موجزن تھا لہذا اس کے نائب کی حیثت سے اور اس کی ماں تحتی میں اماد الدین زنگی کو اپنے فطری جہور دکھانے کا خوب موقع ملا موسل کا حاکم بنت ہے ہی امیر برسکی نے عیسائیوں کے ایک شہر سمسات پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک مضبوط قلعہ اور عیسائیوں کا ایک مستحق مرکز تھا اس سلسلے میں جب برسکی نے اماد الدین سے مشورہ کیا تو وہ فوراً اس شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار ہو گیا اس لئے کہ وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ عیسائیوں نے جو علاقے مسلمانوں سے چھین رکھے ہیں انہیں فوراً واپس لینے کی کاروائی کی جانی چاہیے برسکی اور اماد الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور عیسائیوں کے قلعے سمسات کا انہوں نے رکھ کیا یہاں فرانسیسیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تھا ان کے علاوہ یہاں آرمینیا اور دیگر یورپی ممالک کے جنگ جو بھی موجود تھے انہوں نے سمسات سے باہر نکل کر امیر برسکی اور اماد الدین زنگی کا مقابلہ کیا اس جنگ میں امیر برسکی اور اماد الدین زنگی نے سلیبیوں پر حملہ برہو کر انہیں بدترین شکست دی اور ان کی ساری جنگی کاروائیوں کو ناکام بناتے ہوئے آرمینیا، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے جنگ جووں کے پرخچے اڑا دیئے تھے اس طرح سمسات سے باہر امیر برسکی اور اماد الدین زنگی نے جب سلیبیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے ان کے کئی کلوں پر قبضہ کر لیا تب سلطان محمود سلجوکی اور امیر برسکی کی نظر میں اماد الدین زنگی بے حد محبوب اور محترم ہو گیا اماد الدین زنگی کی شجاعت اور جوامردی سے متاثر ہو کر سلطان محمود سلجوکی نے اسے واسش شہر کی جاگی راتا کی اور اس کے ساتھ ہی اسے بسرہ شہر کا والی بھی مقرر کیا اسی دوران موصل میں جب حالات خراب ہوئے تو امیر برسکی نے سلطان محمود سے درخواست کی کہ اماد الدین زنگی کو واپس موصل بھیج دے چونکہ اسے ایک قابل اعتماد نائب کی اشت ضرورت ہے سلطان محمود سلجوکی نے جب اس سلسلے میں اماد الدین زنگی سے مشورہ کیا تو اس نے موصل جانے کی بجائے سلطان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی جہاں پر کچھ عرصہ اماد الدین زنگی سلطان محمود سلجوکی کے دربار میں ایک قابل احترام امیر اور سالار کی حیثت سے رہا اس دوران سلطان محمود نے بغداد کا سفر بھی کیا اور اس سفر میں اس نے اپنے ایک نائب اور ایک قابل اعتماد ساتھی کی حیثے سے اماد الدین زنگی کو اپنے ساتھ رکھا اسی دوران موصل میں امیر برسکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نابالک بیٹا جادلی موصل کا حاکم مقرر کیا گیا جب تک امیر برسکی موصل کا حاکم رہا سلیبیوں کو موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جورت اور جسارت نہ ہوئی لیکن جب امیر برسکی فوت ہو گیا تو سلیبیوں نے پرپرز نکالنے شروع کر دیئے موصل کی دو سرکردہ علماء بہاولدین ابو الحسن اور صلاح الدین محمد نے اس نازک صورتحال کو بھاب لیا وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو سلیبی اچانک حملہ آور ہو کر موصل پر قبضہ کر لیں گے لہٰذا یہ دونوں عالم سلطان محمود سلجوکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے درخواست کی کہ موصل کی امارت کمسن جادلی کے بجائے کسی تجربے کار اور آزمودہ کار سالار کے حوالے کی جائے تاکہ وہ سلیبیوں کے مقابلے میں موصل شہر کا دفاع کر سکے اس لیے کہ موصل سلیبیوں کے علاقوں کے قریب پڑتا تھا اس سلسلے میں سلطان نے موصل سے آنے والے دونوں علماء کے علاوہ اپنی سلطنت کے سارے امائدین اور سالاروں کو جمع کیا اور ان سے مجھورہ کیا سلیبیوں کی راہ روکنے کے لیے موصل پر کسے حاکم مقرر کیا جائے اس پر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ امائددین زنگی سے بڑھ کر موصل کا نہ کوئی بہتر حاکم ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر موصل میں رہتے ہوئے سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے لہٰذا اپنے سارے سالاروں اور علماء کی آرہ کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان محمود سلجوکی نے امائددین زنگی کو موصل کا وعلی مقرر کر دیا ساتھی اسے اطابق کا خطاب بھی دیا اور اپنے دو بیٹوں کو اس کی تربیت و سرپرستی میں دے دیا اطابق دراصل ترکی لفظ اطابق کا مخفف ہے اور اس کے معنی استاد اور اطالیق کے ہیں عالم اسلام میں سب سے پہلے یہ خطاب سلطان ملک شاہ سلجوکی نے اپنی سلطنت کے وزیر خواجہ نظام الملک توسی کو دیا تھا اس کے بعد سلجوکی سلطنت میں یہ ایک اہم خطاب بن گیا اور صرف اسی امیر کو یہ خطاب ملتا تھا جو سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے انتہائی معزز اور محترم ہوا کرتا تھا پہلے جس شخص کو یہ خطاب ملتا تھا اس کے فرائز میں نوجوان شہزادوں کی تربیت اور نگہدہ شامل ہوتی تھی آہستہ آہستہ جن لوگوں کو یہ خطاب ملا وہ حکومت کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگے اس طرح یہ خطاب مسلمانوں کی سلطنت میں انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر گیا اور اسی خطاب سے سلطان محمود سلجوکی نے اماد الدین زنگی کو بھی نوازا تھا موسل کے گرد و نواح میں چونکہ سلیبیوں کی چیرہ دستیاں اور ان کی کاروائیاں حد سے تجاوز کر چکی تھی اور مسلمانوں کو ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اتحاد اور قیادت کے اناثر فراہم کر کے عالم اسلام کا موسر طور پر دفاع کر سکے خوش قسمتی سے مسلمانوں کو ایسا مرد مجاہد اماد الدین زنگی کی ذات میں مل گیا اور انہوں نے اسے خدا کی رحمت اور احسان سمجھا اماد الدین زنگی نے سب سے پہلے تو موسل کے نظم و ضبط کو درست کرنے کی طرف توجہ دی اس کے بعد یہ چند مسلمان امیروں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے اپنے علاقے میں ایک دوسرے سے نائتفاقی کی باتیں کر رہے تھے جن کی نائتفاقی کا فائدہ اٹھا کر سلیبیوں نے توفانے بدتمیزی مچا رکھا تھا سب سے پہلے اس نے چند ماہ اپنے لشکر کو منظم کرنے میں صرف کیے اس کے بعد اس نے اپنے اہدے داروں میں تبدیلی کی پرانے اہدے دار ہٹا کر نئے مخلص اور جان نسار اہدے دار مقرر کیے امیر حاجب یعنی سب سے اہم اہدہ اس نے ایک شخص صلاح الدین محمد کو دیا موسل کے قلے کا قلے دار ایک شخص نسر الدین کو مقرر کیا قاضی القضاء ایک معزز عالم دین بہاول دین ابو الحسن کو مقرر کیا اس طرح اس نے مختلف عہدوں میں تبدیلیاں کر کے موسل کے پرانے اور کمزور امیروں کو ہٹا کر ان عہدوں پر نئے اور مخلص اشخاص کو مقرر کر دیا کہتے ہیں کہ عماد الدین زنگی کی ذات میں اللہ تعالی نے جس قدر غیرت دینی اور شجاعت ودیت کی تھی وہ بہت کم اسلام کے فرزندوں کے حصے میں آئی تھی اس کے جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے لشکریوں کو لڑاتے لڑاتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا دشمن کی صفوں میں جاگستا تھا اور اپنی شمشیر سے اکیلا ہی انہیں کاٹ کر رکھ دیتا تھا اس کی بے مثال شجاعت اور بے خوفی نے دشمن کے لیے اسے ہوا بنا دیا تھا اور اس کا نام سن کر سلیبیوں پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اس کے دل میں اسلام پر مرمٹنے کی سچی تڑپ تھی اسی تڑپ اور غیرت دینی نے اسے انتہائی برے حالات میں بھی سلیبیوں کی عظیم و شان طاقت سے ٹکرانے کے لیے سینہ سپر کر دیا تھا وہ چاہتا تو موسل کا حاکم بننے کے بعد دوسرے مسلمان عمرہ کی طرح اپنے علاقے پر مزے سے حکومت کر سکتا تھا لیکن اس کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ اس کی سرحدوں کے آس پاس مسلمان تقلیفوں، مسائب اور آلام کی چکی میں پستے رہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہو کر حکومت کے مزے لوٹے اس نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا اور محس اللہ کے برہوسے پر اس نے محیب اور تاغتی قوتوں سے ٹکرانے کا عظم کیا تھا فی الحقیقت اماد الدین زنگی کو میدان جنگ سے عشق تھا کہتے ہیں وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں ریشمی نرم بستر سے گھوڑے کی پشت اور دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرہ حسینوں کی میٹھی آوازوں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں بارحال موصل کا والی بننے کے بعد اماد الدین زنگی نے دشمن سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاری کو بڑی تیزی سے تکمیل تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا تھا لوگ بھاگ بھاگ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ مرد مجاہد ہے جو سلیبیوں سے ٹکرا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی شخصیت بھی بڑی باروب تھی کہتے ہیں اماد الدین زنگی نہائیت خوبصورت اور پاکیزہ شخصیت کا مالک تھا اس کا رنگ گندمی مائل تھا اور آنکھیں بڑی بڑی پورسرار تھی قد لمبا اور بدن پر گوشت تھا کہتے ہیں اس کے روب و دب دبے کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہمت اور جرت نہ کرتا تھا اور نہ کسی کو اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت ہوتی تھی اس کا نام ہی سن کر بڑے بڑے سرکش بدکار عمرہ کی روح فنا ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایک پہرے دار اپنے پہرے سے گافل ہو کر سو گیا اماد الدین اس وقت بزاتے خود گشت پر نکلا ہوا تھا چنانچہ وہ اس پہرے دار کے سرحانے جا کر کھڑا ہو گیا جب پہرے دار کی آنکھ کھلی اور اماد الدین زنگی کو اپنے قریب کھڑا دیکھا تو بے ہوش ہو گیا لوگوں نے جب اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا تھا سلطان اماد الدین زنگی کو پانس سو بارہ ہجری میں سلطان محمود نے موصل کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس سے صرف ایک سال پہلے اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے نور الدین زنگی رکھا جو اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے نام سے مشہور ہوا اس بیٹے کی ولادت اماد الدین زنگی کے لیے خوش نصیبی کا باعث بنی اس لیے کہ اس کی ولادت کے بعد وہ موصل کا حاکم مقرر کر دیا گیا اس کا بیٹا نور الدین زنگی والی موصل کے فرزند ناصر الدین کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوا تھا سلطان اماد الدین زنگی کے دل میں ایک تڑپ کی خواہش تھی کہ ماضی میں یورپ کے سلیبیوں نے مسلمانوں کے جو علاقے زبردستی ہتھیا لیے تھے انہیں واپس لینے کا عمل شروع کرے سلیبیوں کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے سلطان اماد الدین زنگی نے اپنے ڈاک اور جاسوسی کے محکمے کی طرف توجہ دی ان دونوں کو انہی خطوط پر مستحکم کیا جو اس سے پہلے مسلمان حکمران کیا کرتے تھے دراصل ایک محذب حکومت میں ڈاک کا انتظام سرکاری اور عوامی نکتہ نگاہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا مسلمانوں نے تہذیب و تمدن کی ترقی اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو عظیم کارنامے سرانجام دیئے ان میں محکمہ ڈاک کا قیام اور انتظام بھی شامل ہے ظہور اسلام سے قبل دنیا میں کئی ایسی حکومتیں قائم ہوئی جن کو اپنی تہذیب اور تمدن پر بڑا ناز تھا لیکن ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ڈاک کا باقاعدہ نظام قائم کرتی تاریخ انسانی میں یہ شرف صرف مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ محکمہ ڈاک قائم کیا مسلمانوں کی یہ خدمت فی الواقع تہذیب انسانی پر ایک بہت بڑا احسان ہے جس کے بارے گراہ سے وہ کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتی مسلمان حکمرانوں میں سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں محکمہ ڈاک کے قیام کا خیال پیدا ہوا لیکن ان کا محکمہ ڈاک صرف سرکاری خطوط کی ترسیل تک محدود تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار متین کیا اور ملک طول و عرض میں سیکڑوں خبر عصام مقرد کیے جو تیز رفتار قاسدوں کے ذریعے ان کو ہر قسم کی خبریں بھیجتے رہتے تھے یہ قاسد بل عموم اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور نا گزیر ضرورت کے زیوہ راستے میں کسی جگہ قیام نہ کرتے تھے اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں بیٹھے ہی بیٹھے دور دراز مقامات کے پورے حالات انتہائی اتمنان کے ساتھ معلوم ہو جاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں بھی اسی طریقے پر عمل ہوتا رہا اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا انہوں نے ڈاک کے دو شعبے قائم کیے اور اس محکمے کو اپنے عروج پر پہنچا دیا جو دو محکمے انہوں نے قائم کیے ان میں ایک تو واقع نگاروں پر مشتمل تھا جو امال حکومت کی ارکاروائیوں اور عام ملکی حالات سے مرقضی حکومت کو مطلع کرتے تھے اور دوسرا شعبہ صرف عام لوگوں کی خبریں اور ڈاک سے متعلق تھا اس محکمے کے کارکن یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کے خطوط اور چیزیں لاکر ایک مخصوص جگہ پہلے جمع کرتے تھے اور پھر ان کو باقائدگی کے ساتھ جن کی یہ چیزیں ہوتی تھی ان تک پہنچاتے تھے ان لوگوں پر کئی محتمد مقرر تھے جو ان کی خفیہ نگرانی کرتے تھے تاکہ کوئی خط یا دوسری چیز ضائع نہ ہونے پائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسی محکمے کو اور زیادہ ترقی دی اس نے اپنی تمام مملکت میں ڈاک خانوں کا جال بچھا دیا جن میں 32 بڑے بڑے ڈاک خانے تھے ہر شہر میں جس دن ڈاک آتی تھی منادی گرا دی جاتی تھی کہ لوگ اپنی ڈاک وصول کرنے کے لیے فلان جگہ یعنی بڑے ڈاک خانے میں جمع ہو جائیں چنانچہ لوگ وقت مقررہ پر جمع ہو جاتے خطوط اور دوسری چیزیں ان کو دے دی جاتی شہروں کے علاوہ دیہات میں بھی ڈاک کا انتظام تھا اور وہاں جمعے کے جمعے نماز جمعہ کے بعد ڈاک تقسیم ہوتی تھی ڈاک ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے ہرکار مقرر تھے جو پیادہ یا مقصود کھچروں گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے تمام شہروں میں ڈاک کی چوکیاں قائم تھی جن میں ہر وقت آسطم جانور موجود رہتے تھے خلیفہ عبد الملک کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے بھی ڈاک اور خبر رسانی کے اس محکمے کو ترقی دی اور ایسے انتظامات کیے کہ اس محکمے کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا مشہور سیاہ ابن بطوتہ کے بیان کے مطابق عباسیوں کے دور میں صرف محکمہ ڈاک پر ہر سال ایک لاکھ انسٹھ ہزار سو دینار خرچ کیے جاتے تھے ایک اور مورخ جرجی زیدان لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس دور میں ڈاک کے تیرانوے تستے مقرر تھے ڈاک کی ترسیل اور تقسیم پیادہ ہرکاروں اور گھڑ سواروں کے ذریعے ہوتی تھی کچروں کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر کسی شہر میں محاصر اور جنگ کی حالت ہوتی تو تیروں کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی تھی راستے میں کئی جگہ جانور بدلے جاتے اور ان کے لیے الگ الگ منزلیں مقرر تھی یہ جانور نہایے تیز رفتار ہوتے ڈاک کے ہرکاروں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ سخت محنت و مشرقت کے عادی ہو یہ لوگ دن رات میں تقریباً ساٹھ میل تک کا سفر کر لیتے تھے بنو عباس کے دور میں عوام کی ڈاک کے لیے تمام مرکزی مقامات مثلاً مکہ، مدینہ، کوفہ، بسرہ، حلب، موصل، دمشق، بغداد، حمز، غزنی، نشاپور، سکندریہ اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ڈاکھانے قائم کر دیئے گئے ان کے ماتحت بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈاکھانے کام کرتے تھے سرکاری اور غفیہ ڈاکھ کے شعبے الگ تھے محکمہ ڈاکھ کا نام انہوں نے دیوان البرید رکھا تھا اس کے افسر اعلیٰ کو صاحب البرید کہتے تھے یہی محکمہ اپنی مملکت کے لیے جاسوسی اور خبر نویسی کا کام بھی انجام دیا کرتا تھا جب سلجوکیوں کا دور آیا تو ان کے نامور سلطانوں علپ ارسلان سلجوکی اور سلطان ملک شاہ سلجوکی نے بھی محکمہ ڈاکھ پر خاص توجہ دی اور اس کے اعلیٰ میار اور کارگردگی کو برقرار رکھا ان کے بعد آنے والے مسلم حکمران بھی ڈاکھ کو ہمیشہ خاص اہمیت دیتے رہے گرز مسلمانوں نے محکمہ ڈاکھ کے قیام اور انتظام کے جو اصول اور زوابط بنائے وہ آج بھی دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کے لیے سنگ مل کی حیثت رکھتے ہیں بہرحال سلطان عماد الدین زنگی نے اپنے ڈاکھ اور جاسوسی کے محکمے کو اچھی طرح استوار اور منظم کرنے کے بعد اپنے کام کی ابتدا کی سب سے پہلے سلیمیوں پر ضرب لگانے کے لیے اس نے دو شہروں کا انتخاب کیا ایک اثارب اور دوسرا حارب اثارب کا شہر اور قلعہ حلب شہر سے چار میل کے فاصلے پر انتاقیہ کی طرف جانے والی شہرہ پر واقع تھا یہ قلعہ سلیمیوں کا ایک بہت بڑا گھڑ تھا حلب اور اس کے نوائی علاقوں کے مسلمان اثارب پر سلیمیوں کے قبضے کی وجہ سے سخت بیچارگی کی حالت میں تھے ایک مسلمان مورخ نام جس کا ابن عصیر ہے اس کا بیان ہے کہ اثارب پر عیسائیوں کے تسلط نے مسلمانوں کا گلہ پکڑ رکھا تھا انہی وجوہ کی بنا پر جب سلطان عماد الدین نے عیسائیوں کے شہر اثارب پر حملہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تو اس کے بعد ساتھیوں اور سالاروں نے احتیاط کے طور پر سلطان کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ قلعہ اثارب کی مضبوطی اور سلیمیوں کی زبردست قوت کے سامنے ان کی اپنی تعداد اور قوت بہت حقیر نظر آتی تھی لیکن شہر دل عماد الدین زنگی نے ان کے مشورے کو رد کر دیا اور اثارب پر اس نے حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا دراصل اثارب وہ قلعہ اور شہر تھا جہاں سے سلیمی اکثر و بیشتر نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور لوٹ مار بھی کرتے تھے اس قلعہ کے اندر فرانس کے علاوہ یورپ کے دوسرے جنگجو بھی تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے لہذا قلعہ اثارب ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا اور اثارب کے کربوجوار میں جو مسلمانوں کی آبادیاں تھی وہ ہمیشہ اثارب کے عیسائیوں کی وجہ سے عذیت کا شکار رہتی تھی چونکہ وہاں سے عیسائیوں کے مسلح دستے بار بار نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حمل آور ہو کر نہ صرف انہیں نقصان پہنچاتے بلکہ ان کے گھروں کو لوٹتے اور مال و مویشی ہاں کر لے جاتے سلطان عماد الدین زنگی عیسائیوں کو ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا تھا لہذا جب اس حوالے سے اسے بتایا گیا کہ اثارب شہر کے اندر عیسائیوں کی ایک بہت بڑی طاقت و قوت ہے اور جس لشکر کے ساتھ سلطان عماد الدین زنگی اثارب پر حمل آور ہونے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اس لشکر سے کئی گناہ بڑا لشکر اثارب میں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے لیکن ان سارے خطرات کو پسے پش ڈالتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی اثارب پر حمل آور ہونے کے اپنے ارادے کو تبدیل کرنے پر رضا مند نہ ہوا جس وقت عماد الدین اثارب پر حمل آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا اس کی ان تیاریوں کی خبر یروشلم بھی پہنچ گئی اس وقت یروشلم میں بالڈون نام کا ایک شخص بادشاہ تھا اور یروشلم اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس لیے کہ اس شہر کو سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کے بعد عالم اسلام کے فرزند سلطان صلاح الدین نے فتح کیا تھا بالڈون کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا یہ نیا بننے والا حاکم عماد الدین زنگی اثارب پر حمل آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے اپنی ایک خاص کونسل یعنی مجلس مشاورت منقض کی جس کا مقصد عماد الدین سے موسر طور پر نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر گروف فکر کرنا تھا عیسائی بادشاہ بالڈون کے اکثر عمرہ نے عماد الدین زنگی کے حملے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی ان میں سے کچھ نے اپنے بادشاہ بالڈون کو مشورہ دیا کہ ہمیں چپ چاپ خاموشی سے یروشلم میں بیٹھا رہنا چاہیے اس لئے کہ ازارب ہمارا ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے اور اس میں ایک خاصہ بڑا لشکر بھی ہے اور مسلمانوں کا حاکم عماد الدین زنگی قلعے کو فتح کرنا تو بہت دور کی بات قلعے کی مضبوط فصیل سے ٹکرا کر خود ہی ناکام و نامراد واپس چلے جانے پر مجبور ہو جائے گا لیکن بالڈون کے ایک انتہائی جہاندیدہ عمر رسیدہ اور تجربے کار سردار نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو متنبع کیا کہ عماد الدین وہی نوجوان ہیں جسے اس سے پہلے لڑتے ہوئے عیسائیوں کے شہر تبریہ کے دروازے پر اپنا نیزہ جا مارا تھا لہٰذا اس نوجوان کو جو اب موسل کا حاکی میں حاکیر نہیں سمجھنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑی ہماکت ہوگی یروشلم کا بادشاہ بالڈون اپنے اس ضعیف اور مومر سردار کے انتباح پر انتہائی چوکنہ ہو گیا اور اثاریب کے سلیبیوں کی مدد کے لیے فوراں اس نے ایک زبردست لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا دوسری طرف عماد الدین زنگی کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے اس لیے کہ اس نے اس محکمے کو بڑی ترقی دے رکھی تھی پل پل کی خبریں اس تک پہنچ رہی تھی دشمن کی نقل و حرکت کی ساری اطلاعات اس کے مخبر ہر وقت اسے پہنچا رہے تھے عماد الدین کو جب خبر ہوئی کہ اثاریب والوں کی مدد کے لیے یوروشلم کے بادشاہ بالڈون نے ایک لشکر روانہ کیا ہے تب اس نے ارادہ کیا کہ دونوں لشکروں کو وہ ملنے نہیں دے گا یعنی یوروشلم کے لشکر کے اثاریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان سے نمٹ لے گا اس مقصد کے لیے وہ اپنے مسکن سے نکلا اور برک رفتاری کے ساتھ اس نے یوروشلم کے لشکر کا رکھ کیا یوروشلم کا لشکر جو اثاریب کا رکھ کیے ہوئے تھا وہ بڑے اتمنان سے اپنا سفر جاری لکے ہوئے تھا اس کے لشکری اور سالار سب ہی اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے وہ یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اماد الدین زنگی اثاریب کے علاوہ ان پر بھی ضرب لگا سکتا ہے اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اماد الدین صرف موصل کا والی ہے اور ایک والی کی حیثے سے اس کے ساتھ چھوٹا سا لشکر ہوگا اور اس لشکر کے ساتھ اگر وہ اثاریب پر حملہ آور ہوا تو اثاریب کی جو مضبوط اور مستحکم فصیل ہے اس پر چھڑنا تو بہت دور کی بات وہ اس فصیل پر حملے کرتے کرتے تھک جائے گا اور فصیل سے سٹھ ٹکرا کر واپس چلا جائے گا لیکن ایک رات ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اس لیے کہ اچانک اپنے لشکر کے ساتھ ایک رات اماد الدین زنگی نمودار ہوا اور اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس نے یوروشلم کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا یورپ کے لشکری بدک اٹھے تھے اس لیے کہ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خلاف اماد الدین اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اس قدر طاقت اور قوت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے وہ اسے معمولی والی سمجھ رہے تھے لیکن اماد الدین اپنی پوری جنگی تیاری کر کے خم ٹھوک کے ان کے سامنے آیا تھا رات کی گہری تاریکی میں سریبی اور مسلمانوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی رات کے وقت یوروشلم کے لشکر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اماد الدین کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں لیکن انہیں بڑی مایوسی ہوئی چونکہ اماد الدین اور اس کے لشکری شاہینوں کی طرح ان پر جھپٹ رہے تھے اور پھر میدان جنگ میں وہ جدر کا بھی رکھ کرتے اپنے پیچھے سریبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے جاتے تھے ازاریب کے نواح میں یہ ایک خون ریز جنگ تھی جس کا نتیجہ میں اماد الدین جنگی کے ہاتھوں سریبی لشکر کو شکست فاش ہوئی اس لڑائی میں سریبیوں کے بڑے بڑے نامور سالار اور عمرہ جو اس جنگ کو مقدس سمجھ کر حصہ لینے کے لیے آئے تھے مارے گئے اور کچھ جو زندہ بچے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنا لیے گئے اس جنگ میں مرنے والے سریبی سپاہیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ مشہور مسلمان موری خلامہ ابن قلدون کے مطابق اس لڑائی کے بعد لگ بگ ساٹھ ستر برس تک میدان جنگ میں مرنے والے سریبیوں کی ہڈیوں کے دھانچے دکھائی دیتے رہے یورشلم سے آنے والے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد اماد الدین مڑا اور نسرانیوں کے قلعہ ساریب کا اس نے روک کیا یہ قلعہ کبھی مسلمانوں کا تھا لیکن گزشتہ سریبی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اماد الدین نے اسے ہر صورت میں واپس لینے کا عظم کیا ہوا تھا قلعہ کے اندر مقامی نسرانیوں کے علاوہ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کے تحقزن موجود تھے جب اماد الدین نے قلعہ پر حملہ کیا تو شہر کی فصیل پر رہتے ہوئے انہوں نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی لیکن سلطان اس قدر جوش اس قدر جذبے اور اس قدر غصہ غزبناکی میں تھا کہ قلعہ کے قریب آتے ہی عجیب معفوق الفطرت انداز میں اپنے لشکریوں کے ساتھ وہ قلعہ کی فصیل پر چھڑنے میں کامیاب ہو گیا قلعہ کے اندر جس قدر نسرانی محافظ تھے ان پر اس تیزی سے حملہ آور ہوا کہ ان میں سے اکثریت کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا اس طرح قلعہ آثارب کو فتح کرتے ہوئے اماد الدین نے اس کی شہر پناہ پر اپنا پرچم لہرا دیا قلعہ آثارب کو فتح کرنے کی وجہ سے نسرانی دنیا میں اماد الدین کی زبردست قوت و شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی تھی پہلے مقامی اور یورپ سے آنے والے سلیبی اکثر اوقات مسلمانوں کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے جو علاقے اماد الدین کے تحت تھے ان پر بھی گاہے با گاہے حملہ آور ہو کر لوڑ مار کا بازار گرم کرتے تھے لیکن جب سلطان نے قلعہ آثارب فتح کر کے اسے اپنے تسلط میں لے لیا تب سلیبیوں کو ان علاقوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی بھی جرت نہ ہوئی جو اماد الدین کے تحت تھے جس وقت یہ قلعہ مسلمانوں کے تحت تھا تو اس کا نام آثارب تھا لیکن سلیبیوں نے اس کا نام قریب رکھ دیا تھا یہ حلب شہر سے تقریبا نو میل اس شہرہ پر واقع تھا جو حلب سے انتاقیہ شہر کی طرف جاتی تھی آثارب لف سرب سے نکلا ہے جس کے معنی بکرے کی چربی ہے کہتے ہیں آج کل یہ شہر کھنڈر پڑا ہوا ہے مگر ان کھنڈروں کے قریب ہی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس کا نام بھی آثارب ہی ہے آثارب کو فتح کرنے کے بعد اماد الدین سلیبیوں کے دوسرے بڑے قلعے حارم کی طرح متوجہ ہوا یہ قلعہ بھی سلیبیوں کا ایک مضبوط گھر تھا اور یہاں جو سلیبیوں کا لشکر تھا وہ اردگرد کی مسلمان آبادی کے لیے مستقل مسئیبت کا باعث بنا ہوا تھا اسے بنا پر اماد الدین زنگی نے اس قلعے کے سلیبیوں کو بھی ان کے جرائم کی وجہ سے سزا دینے کا تحیہ کر لیا تھا آثارب کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس قلعے کی طرح بڑھا اور قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا قلعے کے اندر جو لشکر تھا وہ تعداد میں اماد الدین کے لشکر سے بھی بڑھا تھا کچھ دن تک انہوں نے ڈٹ کر اماد الدین کا مقابلہ کیا لیکن اماد الدین کے تیز اور جان لیوہ حملوں نے انہیں تھکا مارا تھا آخر ہار مانتے ہوئے انہوں نے سلطان اماد الدین سے صلاح کی درخواست کی سلطان نے اس شرط پر ان کی صلاح کو قبول کیا کہ حارم شہر اور اس کے گرد و نواہ کی زمینوں سے جس قدر آمدنی ہوتی ہے اس کا نصف حارم کے سلیبی اماد الدین کو خراج کی طور پر ادا کریں گے حارم کے سلیبیوں نے اماد الدین کی شرط کو قبول کر لیا اور اس طرح اماد الدین یہاں بھی فاتح رہا اور حارم کا محاصرہ اس نے شرط کے مقبول ہونے پر اٹھا لیا جہاں تک حارم شہر کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انتاقیہ کے قریب ایک انتہائی سرسب زلا کا تھا اور یہاں ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا یہاں اس وقت درختوں اور پانی کی بہتاد تھی اس لیے اکثر وہاں وبائی امراض بھی پھوٹتے رہتے تھے مشہور مورخ ابو الفد لکھتا ہے کہ یہ حلب کے قریب ایک قلعہ ہے اس میں کسرہ سے درخت اور قریب ہی چشمی ہے اور تھوڑے فاصلے سے ایک ندی گسرتی ہے ایک دوسرا مورخ ابن سعید لکھتا ہے کہ اس قلعہ میں عیسائیوں کے پاس بے شمار ساز و سامان تھا وہاں کا انار بہت خاص ہوتا ہے جس کے بوست کے اوپر سے اندر تک کے دانے نظر آتے ہیں اساریب اور حارم دونوں قلعوں پر حارم کے اس فتح نے اس کے حوصلے اور ولولے بلند کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کے لشکریوں نے بھی یہ جان لیا تھا کہ سلیبیوں کو شکست دے کر بھگانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی شاید ابھی ان کا پیچھا نہ چھوڑ رہی تھی کہ این انہی دنوں جب اماد الدین زنگی نے سلیبیوں پر قاری ضرب لگانے کا اعلان کیا تھا مختلف سلجوکی حکمرانوں کے باہمی جھگڑے اور مسلمان عمرہ کی نائتفاقی نے زور پکڑ لیا اماد الدین کے علاقوں کا محلے وقوع کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ان خانگی تنازات میں حصہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا اس کی پتہ کچھ یوں ہوئی کہ جب تک عالم اسلام کا عظیم الشان سلطان ملک شاہ سلجوکی زندہ رہا نہ کسی منگول کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف دیکھنے کی جرت ہوئی نہ کسی یورپی سلیبی نے آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کی طرف دیکھنے کی جسارت کی لیکن سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بعد اس کی سلطنت اس کے مختلف بیٹوں اور بھائیوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی جو سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہو گئے آپس میں لڑنے بھیڑنے لگے آئے دن کوئی نہ کوئی دوسرے پر چڑھ دوڑتا اس طرح مسلمانوں کے اندر دن با دن کمزوری کے آثار پیدا ہوتے چلے گئے انہی دنوں سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے برکیاروک نے کچھ قوت پکڑی اور اس نے ایران اور عراق کے اندر مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کی لیکن افسوس کہ اسی کوشش میں وہ فوت ہو گیا سلطان برکیاروک کے وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ سلطان بنا اور اس کے بعد برکیاروک کا بھائی محمد ایران عراق کا سلطان بنا جب محمد سلطان بنا تو اس کے دور میں اس کا چچا اور برکیاروک کا بھائی جس کا نام سنجر تھا خوراسان اور ماورہ ال نہر کا حکمران تھا جب سلطان محمد نے وفات پائی تو اس کے بھائی سنجر کو اس کی وفات پر بہت صدمہ ہوا اور اپنے بھائی کے سوگ میں کئی روز تک اس نے بازار اور شہر بد رکھے اسی دوران یہ افواہ اڑی کہ سلطان محمد کے بعد اس کا بیٹا محمود مسند حکومت پر جلوہ فروز ہوا ہے اور یہ خبر برنے والے سلطان محمد کے بھائی سنجر کے لیے واقعی افسوسنات تھی اس لیے کہ حقیقی معنوں میں سلطان بننے کا حق اس کا تھا سنجر نے جب یہ خبر سنی تو وہ بے حد برہم ہوا لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور عراق کا اس نے قصد کیا جو اس کے بھتیجے سلطان محمود کے قبضے میں آیا تھا دوسری طرف سلطان محمود کو جب خبر ہوئی کہ اس کا چچا سنجر اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے اپنے کچھ عمرہ کو تاہیف دے کر اپنے چچا سنجر کے پاس روانہ کیا اور کہلا بیجا کہ آپ باپس قناسان اور ماورال نہر کی طرف چلے جائیں اور اس کے معافضے میں وہ سنجر کو دو لاکھ سالانہ کی رقم ادا کیا کرے گا سنجر نے اسے قبول نہ کیا اور رے شہر کی طرف بڑھا جو سفیر سلطان محمود نے سنجر کی طرف بھیجوائے تھے انہیں سنجر نے جواب دیا محمود ابھی صاحب زادہ ہے اس پر اس کا وزیر اور امیر حاجب حکومت کر رہے ہیں اور مجھے یہ ہرگز گوارہ نہیں ہے سلطان محمود کو جب خبر ہوئی کہ اس کی پیشکش کو سنجر نے مسترد کر دیا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے تب اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ کوچھ کیا وہ سلطان سنجر سے پہلے رے شہر پہنچ گیا اور اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس نے آگے روانہ کیا تاکہ سنجر کی راہ روکی جا سکے سلطان محمود نے اپنے جس لشکر کو سنجر کی راہ روکنے کے لیے مقرر کیا تھا اس کا سالار اس نے اپنے ایک سالار علی بن عمر کو مقرر کیا دوسری طرف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجر کی طرف سے بھی اس کا مقدمت الجیش آگے بڑھا اور اس کا سالار اس کا ایک سردار انظر تھا دونوں مقدمت الجیش رامنے سامنے آئے تو علی بن عمر نے انظر کو کچھ ہی سنداز میں ڈرائیا دھمکایا اور اسے خوف زدہ کیا کہ وہ جنگ کیے بغیر جرجان کی طرف لوٹ کیا جہاں باقی ماندہ لشکر کے ساتھ سنجر نے پڑھاؤ کیا ہوا تھا سنجر کو جب انہ حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ رے کی طرف خوچ کیا سنجر کے پاس اس وقت بیس ہزار کا ایک لشکر تھا اور بہترین سامان جنگ کے علاوہ اس کے پاس اس کے لشکر میں اٹھارہ جنگی ہاتھی بھی شامل تھے ساوق کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے اس طرح سنجر اور محمود دونوں چچا بھتیجہ کے درمیان خوفناک لڑائی کی اپتدہ ہو گئی تھی یہ ایک خولناک مقابلہ تھا این اس وقت کے جنگ خوب گرم تھی سنجر کے لشکر کا ایک حصہ پسپا ہوا سنجر اپنے جنگی ہاتھی اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بلکل لوہے کی دیوار کی طرح میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا جو ہی سلطان محمود آگے بڑھا سنجر کی جو لشکری بھاگے تھے وہ فوراں پلٹے اور اس کی پشت کی طرف سے اس انداز اور اس خوفناکی میں حملہ کیا کہ سلطان محمود کو بدترین شکست ہوئی یہ سنجر کی ایک جنگی چال تھی جس میں وہ کامیاب رہا شکست اٹھا کر سلطان محمود باہر کھڑا ہوا اس کے چچا سنجر نے اس کے بڑے بڑے سالاروں اور سرداروں کو گرفتار کر لیا اس کے بعد سنجر نے ریش شہر میں قیام کرنے کے بعد حمدان کی طرف کوچ کیا سنجر کی اس فتح کی غبر جب بغداد پہنچی اور عباسی خلیفہ مسترشود کو جب معلوم ہوا کہ سنجر نے اپنے بتیجے سلطان محمود کو شکست دے دی ہے تو وہاں بھی ایک تبدیلی رنمہ ہوئی اس لئے کہ اس سے پہلے بغداد میں سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا جب سلطان محمود کو سلطان سنجر نے شکست دی تو بغداد میں خلیفہ مسترشود کے حکم سے محمود کے نام کا خطبہ موقف کر دیا گیا اور سلطان سنجر کے نام کا پڑھا جانے لگا دوسری طرف سلطان محمود نے اپنے چچا سنجر کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اسفحان جا کر دم لیا اس کے ساتھ اس کے سالار اور وزیر بھی تھے رفتہ رفتہ محمود کے ادھر ادھر بھاگے ہوئے لشکری بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوئے اور کچھ نئے لشکری بھی اس نے جمع کی اور ایک بار پھر اس نے قوت پکڑی اور فیصلہ کیا کہ اپنے چچا سنجر کا مقابلہ کرے گا سلطان محمود خود تو سنجر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس کے سالار جنگ سے جی چورا رہے تھے انہوں نے سلطان سنجر کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ خوراسان کی جانب لوٹ جائے تو پھر اس کے اور سلطان محمود کے درمیان مسالحت کی راہ نکست سکتی ہے لیکن سلطان سنجر نے اس شرط کو منظور نہ کیا ری شہر تسخیر کرنے کے بعد سلطان سنجر اپنے لشکر کے ساتھ حمدان کی طرف تھوڑا ہی فاصلہ تہہ کرنے پایا تھا کہ اس موقع پر سلطان محمود کو کچھ سرکردہ اور جہاندیدہ لوگوں نے سمجھایا کہ اگر ایک بار پھر وہ اپنے چچا سے ٹکر آیا اور اسے شکست ہوئی تو پھر اسے پناہ لینے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود نے کچھ سوچا پھر اس نے قاسد اپنے چچا سلطان سنجر کی طرف روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ اگر آپ مجھے اپنا ولی اہد بنا لیں تو میں آپ کے ساتھ مسالحت کرنے کے لیے تیار ہوں سلطان سنجر نے اس شرط کو منظور کر لیا اس کے بعد سلطان محمود اپنے چچا سنجر کو ملنے اس کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان محمود کی اس مشروع مسالت کی پیشکش کو شاید سلطان سنجر قبول نہ کرتا اس لئے کہ اسی یقین تھا کہ وہ ہر محاذ پر سلطان محمود کوشی قصد دے کر سارے علاقوں کا سلطان بن جائے گا لیکن اس کی ماں اور سلطان ملک شاہ کی دادی بیچ میں پڑی اور اس نے دونوں کو صلاح کر لینے کی تاقید کی اس طرح سلطان محمود سلطان سنجر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تحائف پیش کیے سنجر نے بھی اسے انگینہ تحائف دیئے ساتھی سنجر نے اپنے تیز رفتار قاسد بغداد میں خلیفہ مسترشود کی طرف روانہ کیے اور اس سے یہ گزارش کی کہ بغداد میں اس کے نام کے ساتھ سلطان محمود کے نام کا بھی خطبہ پڑھا چاہے اس طرح دونوں چچا بھتیجہ میں صلاح ہو گئی سلطان سنجر نے محمود کے جو علاقے فتح کیے تھے وہ واپس کر دیئے اور جن علاقوں پر وہ حکومت کرتا تھا اس کی حکومت حسب سابق ان علاقوں پر برقرار رکھی اس طرح سلطان سنجر اور سلطان محمود کے درمیان صلاح تو ہو گئی لیکن اسے دوران کچھ اور جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے وہ یہ کہ سلطان محمود کے دو اور بھائی تھے ایک کا نام ملک مسود اور دوسرے کا نام خورو تھا اور یہ دونوں مختلف علاقوں کے والی تھے حالات بظاہر بڑے پرسکون تھے لیکن اس دوران ایک چھر پسند شخص اٹھا اس کا نام دبیس بن صدقہ تھا سلطان محمود کا بھائی مسود ازربائیجان اور موسل کے علاقوں کا والی تھا وہ بلکل خاموش اور پرسکون تھا لیکن اسے دبیس بن صدقہ نے بھڑکایا یہ ہلا شہر کا والی تھا اور انتہا درجے کا شرابتی اور بدباطن شخص تھا اسے سلطان سنجر اور سلطان محمود کے آپس میں صلاح کر لینے کا بھی بہت دکھ اور صدمہ ہوا تھا اس لئے کہ وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی حکمران آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتا رہے اور یہ ان کے ٹکرانے سے فائدہ حاصل کرتا رہے لہٰذا اس نے کچھ اور گہر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مل کر مسود کو اپنے بھائی سلطان محمود کے خلاب بھڑکایا اور اسے ترغیب دی کہ محمود کی بجائے اسے سلطان ہونا چاہیے اور بغداد میں اس کے نام کا خطبہ سلطان سنجر کے نام کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے جن دنوں یہ سازش تیار ہوئی تھی ان دنوں سلطان محمود کا لشکر سنجر کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے منتشر تھا لہذا اس صورتحال سے دبیس بن صدقہ نے مسود کے ساتھ مل کر فائدہ اٹھایا اور ایک لشکر تیار کر کے سلطان محمود کے علاقوں پر لشکر کشی کر دی سلطان محمود کو اپنے بھائی مسود کی سکاروائی سے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا لہذا فیل فور اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اسطر آباد کے مقام پر اپنے بھائی مسود کو آن رکھا یہاں دونوں بھائیوں کے ترمیان خوفناک جنگ ہوئی اس جنگ میں سلطان محمود فاتح رہا اور مسود کو بدترین شکست اٹھانا پڑی نتیجتاں وہ بھاگا اور اس کے لشکر کے ایک بڑے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا مسود نے شکست کھانے کے بعد ایک پہاڑی پر جا کر پناہ لی جو میدان جنگ چٹھارا کوز کے فاصلے پر تھی ساتھی اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ اسے اپنے بھائی سلطان محمود کے خلاف لشکر کشی نہیں کرنا چاہیے تھی لہٰذا اس نے اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس پیغام بھیجا اور آمان کا طالب ہوا اسی دوران نااقبت اندیش دوسرے آدمی بھی کام کر رہے تھے اس لیے کہ جس وقت سلطان محمود کے ہاتھوں مسود کو شکست ہوئی تھی شرنگیز دبیز لشکر کے ایک حصے کو لے کر ہیلا کی طرح بھاگ گیا تھا اس موقع پر جبکہ مسود اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس جانے کے لیے تیار تھا دبیز کے کچھ شرارتی لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان محمود کے پاس جانے کی بجائے دبیز کا رکھ کرنا چاہیے چونکہ دبیز ایک خاصہ بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور اس کے ساتھ مل کر پھر سلطان محمود سے ٹکرانا چاہیے اس بار فتح ہماری ہوگی مسود شاید اس کے لیے تیار ہو جاتا لیکن اس کے کچھ خیر خواہوں اور جان نساروں نے اسے سمجھایا کہ یہ شرارتی لوگ دونوں بھائیوں کا اپس میں لڑانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ اپنے بھائی کی قلاب جنگ کی دھرہ نہ ڈالیں مسود نے ان کے اس مشورے کو قبول کیا اور سیدھا اپنے بھائی کی خدمت میں جہ حاضر ہوا سلطان محمود نے بڑی فراخدلی سے کام لیا اس کا بہترین استقبال کیا اسے گھلے لگایا اس کی پیشانی چومی اور اسے اس کے علاقوں پر بحال کر دیا دبیس کی چونکہ شرارت کامیاب نہ ہوئی تھی لہذا اسے بڑا افسوس تھا اور مزید یہ کہ سلطان محمود اور دبیس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں دبیس کا باپ بھی مارا گیا تھا لہذا اس نے چاروں طرف قتل و غارتگری شروع کر دی تھی شہر کے شہر وحران کرنا شروع کر دیئے تھے اس پر عباسی خلیفہ مسترشد نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن دبیس نے خلیفہ کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہ کی تب عباسی خلیفہ نے سلطان محمود کو دبیس کے حالات لکھے جس کے جواب میں سلطان محمود نے دبیس کو بری حرکات سے باز آنے کی تاقید کی دبیس اس پر بھی باز نہ آیا بلکہ ایک لشکرہ راستہ کر کے اس بہانے سے بغداد پر دھوا بول دیا کہ وہ اپنے باپ کے خون کا بتلہ لینا چاہتا ہے اس نے بغداد کے سامنے پہنچ کر قیمہ نصب کرا دیئے اور خلیفہ کو دھمکیا دینا شروع کر دی اسے دوران سلطان محمود بھی ایک لشکر لے کر بغداد کی طرف بڑھا وہ دبیس کو اس کی بری حرکت کا سبق سکھانا چاہتا تھا دبیس کو جب خبر ہوئی تو فوراں بغداد سے پیچھے ہٹ گیا اپنی بیوی اور کچھ دوسرے لوگوں کو تحائف دے کر سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور صلح کی درخواست کی وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان محمود سے وہ ٹکر آیا تو اسے بدترین شکست ہوگی اور اس کی خیر نہیں ہوگی دراصل دبیس ایک شرارتی انسان تھا اپنا برا وقت گزارنا چاہتا تھا اور اس کے بعد پھر شرارتوں پر اترنا چاہتا تھا سلطان محمود کو اس کے ان اصل حالات کی خبر نہ تھی لہٰذا اس نے فراق دلی سے کام لیتے ہوئے دبیس کو ماف کر دیا دبیس کے مافی نامے کی خبر جب عباسی خلیفہ کو ہوئی تو اس نے اسے سخت ناپسند کیا خلیفہ نے سلطان محمود کو لکھ بھیجا کہ دبیس سے کسی طرح مسالت نہ کی جائے اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے بغداد آیا تھا اور ایسی حرکت وہ پھر کر سکتا ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی سرخوبی کی جائے اور اسے اس کے گناہ اور گلتی کی پاداش میں منطقی انجام تک پہنچایا جائے خلیفہ کا پیغام ملنے کے بعد سلطان محمود نے ایک لشکر دبیس کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا اس وقت دبیس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا آخر دونوں لشکروں میں ایک ہمسان کی جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جو لشکر سلطان محمود نے بھیجوایا تھا اسے شکست ہوئی جبکہ دبیس کامیاب رہا اس فتح نے دبیس کے حوصلوں ورولوں کو اور زیادہ تقویت دی لہٰذا اس نے ایک خط دے کر اپنے قاسد خلیفہ بغداد کی طرف روانہ کیے اور خلیفہ بغداد کے نام اس نے لکھا میں خلیفہ کا اسی طرح ماتحت مطی اور فرما بردار ہوں جیسا اس سے پہلے تھا اگر اس فرما برداری میں کچھ بھی انحراف اور سرکشی کا مادہ ہوتا تو جس طرح میں چند دن پہلے ایک لشکر کے سامنے کامیاب رہا ہوں اور اسے شکست دے کر فتح حاصل کر لی تو اس فتح کے بعد میں بغداد کا رکھ کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اس نے خلیفہ سے یہ بھی کہا کہ اگر خلیفہ اپنے وزیر جلال الدین کو برخواست کر دے تو وہ خلیفہ کا مطی اور فرما بردار رہے گا خلیفہ مغداد اس وقت بے بس اور مجبور تھا دبیس ایک لشکر کو شکست دے کر طاقت اور قوت حاصل کر چکا تھا لہٰذا خلیفہ مغداد نے دبیس کی شرط منظور کر لی اس طرح دبیس اور زیادہ بغاوت اور ہٹ درمی پر اتر آیا سلطان محمود کو جب خبر ہوئی کہ دبیس نے خلیفہ مغداد کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس نے کہ اس حالت کا علم ہوا تو اس نے علانیہ علم بغاوت بلند کر دیا اور چاروں طرف پہلے کی طرح اس نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ ور ہوتے ہوئے شہروں قصبوں اور بستیوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے حشر برپا کر دیا ہر سمت امن و آفیت کا نام باقی نہ رہا جن دنوں یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا ان دنوں عماد و دین برسکی کے ساتھ کام کر رہا تھا لہٰذا جب دبیس نے علانیہ بغاوت کر دی اور اس نے واسط اور اردگرد کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا تب سلطان محمود نے برسکی اور عماد و دین جنگی کو اس سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا عماد و دین چونکہ کسی علاقے کا نہ سلطان تھا نہ حکمران بلکہ تھوڑے سے علاقے کا والی تھا لہٰذا وہ ان الجنوں سے دامن نہیں بچا سکتا تھا وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ان خانہ جنگیوں میں علج کر رہ گیا اس دوران دبیس سے ایک اور ہماکت ہوئی اس نے خلیفہ بغداد کو سلطان محمود کے ہاتھوں اپنے بھائی منصور کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرے جانے اور اس کے انتقام میں بغداد کو لوٹنے کی دھمکی دی اس پر خلیفہ بغداد سخت برہم ہوا اور اس نے ایک لشکر برسکی کی مدد کے لیے بھیجا اور تحقید کی کہ ہر صورت میں دبیس کو زیر کیا جائے اس کے بعد خلیفہ بغداد نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اس نے خود بھی جنگ میں حصہ لینے کا ارادہ کر لیا ایک اور لشکر اس نے تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ وہ خود بغداد سے نکلا کہتے ہیں اس وقت خلیفہ بغداد کے سر پر سیاہ امامہ بدن پر سیاہ قبع دوش پر چادر اور ہاتھ میں چھڑی کمر پر پٹکا بندہ ہوا تھا اس حالت میں وہ بغداد سے نکلا بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے سالار اس کے ساتھ تھے بغداد سے نکل کر خلیفہ بغداد نے حدیثہ کے مقام پر قیام کیا یہاں کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے جن سے خلیفہ نے دبیس کے خلاف بیت لی ادھر دبیس بھی جنگ کے لیے تیار تھا برسقی خلیفہ بغداد سے آمیلہ تھا اس طرح دونوں لشکر متعہید ہو گئے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے دبیس کے لشکر کے سامنے گئے اس وقت دبیس کے لشکر کے آگے عورتیں اور ہجڑے گاہ بجا رہے تھے اور خلیفہ بغداد عماد الدین اور برسقی کے لشکر میں حفاظ اور کاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے آخر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ کی پیدا ہوئی خلیفہ بغداد نے پہلے ہی ایک لشکر گھات میں بٹھا دیا تھا جب دونوں لشکروں کے درمیان جنگ اپنے عروج پر پہنچی تب خلیفہ بغداد کے حکم سے لشکر کا وہ حصہ جو گھات میں بیٹا ہوا تھا تقبیر بلند کرتا ہوا نکلا اور دبیس کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا دبیس کا لشکر اس نئے حملے کی تاب نہ لاسکا نتیجتاً شکست ہوئی اور دبیسی لشکر بھاہ کڑا ہوا عماد الدین برسقی اور خلیفہ بغداد کے لشکروں نے دبیس کے لشکر کا تعقب کیا دبیس کا شکست خانے کے بعد ارادہ تھا کہ وہ واسد کی طرف بھاگے گا اس لئے کہ واسد شہر اور اس کی گرد و نواحہ کا علاقہ اس کی جاگیر تھی اس لئے کہ وہ عماد الدین زنگی کی دلیری اور شجاعت جانتا تھا اور اسے خبر تھی کہ اگر وہ عماد الدین سے ٹکر آیا تو اسے شکست اٹھانا پڑے گی لہٰذا واسد کا رکھ کرنے کی بجائے دبیس نے عربوں کے ایک گروہ کے پاس جا کر دم لیا اور ان لوگوں سے امداد کا خواستکار ہوا عربوں کے ان قبائل نے خلیفہ بغداد کی ناراضگی اور سلطان محمود کی برہمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دبیس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا وہاں سے جواب ملنے کے بعد دبیس نے بہرین کا روک کیا اور وہاں جا کر اس نے قیام کر لیا دبیس بڑا چرب زبان بڑا شیطان صفت آدمی تھا بہرین میں قیام کے دوران اس نے کچھ عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح ایک بار پھر اس نے اپنے گرد ایک بہت بڑا لشکر جمع کر دیا اور اس لشکر کو لے کر وہ بسرہ کی طرف بڑھا بسرہ کا والی دبیس کی اس نقل و حرکت سے بلکل غافل تھا لہٰذا دبیس نے اپنے لشکر کے ساتھ اچانک بسرہ پر دھاوہ بول دیا ایسا خون ریز مار کا مارا کہ اس زنگ میں بسرہ کا والی مارا گیا چنانچہ بسرہ پر دبیس نے قبضہ کر لیا اور اس شہر کو اس نے جی بھر کر لوٹا اور خوب طاقت و تاراج کی خدر خلیفہ بغداد مستر شود کو جب یہ خبر ملی کہ دبیس نے بسرہ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کی آبادی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے تب اس نے تیز رفتار قاسد عماد الدین سنگی کی طرف روانہ کیے اور اس کے لئے حکم جاری کیا گیا کہ وہ ناصر بسرہ کو دبیس سے کھالی کرائے بلکہ شہر کی حفاظت کا بھی سامان کرے یہ حکم ملتے ہی عماد الدین زنگی برک رفتاری سے بسرہ کی طرف بڑھا دبیس نے اپنے اردگرد جو جنگجو قبائل کو جمع کر دیا تھا عماد الدین زنگی ان پر حملہ آور ہوا اور اپنے پہلے حملے میں انہیں شکست دے کر منتشر کر دیا اور نہاید مستعدی اور تیزی کے ساتھ بسرہ پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کا سامان کرنے لگا یہ عماد الدین زنگی کی طرف سے ایک بہترین اور انتہائی تیز کاروائی تھی دبیس عماد الدین زنگی کا مقابلہ نہ کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ وہ عماد الدین زنگی کو جانتا تھا کہ اگر اس نے عماد الدین زنگی سے ٹکرانے کی کوشش کی تو عماد الدین زنگی نہ صرف اسے شکست دے گا بلکہ اس کا سر کاٹے بغیر نہیں ہٹے گا لہٰذا جس وقت عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ بسرہ کی طرف بڑھا تو اس کے ہاتھوں دبیس شکست خوا کر مایوسی کے عالم میں عیسائیوں کے پاس چلا گیا ان کے ساتھ ساز باز کی ان سے مدد کی درخواست کی اور انہیں ساتھ ملا کر ایک بار پھر اس نے ایک کافی بڑا لشکر تیار کر لیا اس لشکر کو لے کر وہ حلب کی طرف بڑھا اس نے عیسائیوں کو یقین دلایا تھا کہ اگر حلب فتح ہوا تو وہ حلب شہر کو ان کے حوالے کر دے گا لیکن حلب میں اس وقت مسلمانوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا جب نصرانی حلب پر حملہ ور ہوئے اور شہر کے اندر جو لشکر تھا اس نے جوابی کاروائی کی تب عیسائی لشکر مایوس ہو گیا اور انہیں اپنی شکست کے آثار صاف دکھائی دینے لگے لہٰذا وہ دبیس کا ساتھ چھوڑ کر واپس سلے گئے اس مایوسی کے عالم میں دبیس نے پھر بھی اپنی شیطانی حرکتوں کو نہ چھوڑا ساز باز اور سازشے کرنے سے باز نہ آیا اس نے جب دیکھا کہ کہیں بھی کامیابی کی امید دکھائی نہیں دیتی تب اس نے سلطان سنجر کے بتیچے اور سلطان محمود کے بھائی ملک تفرل کا رک کیا ملک تفرل اس وقت سامرہ میں مقیم تھا اس لیے کہ اس سامرہ اور زنجان کا والی تھا دبیس نے بڑی تیز درار طبیعت پائی تھی بڑا باتونی اور چرب زبان تھا اپنے انہی اصاف سے کام لیتے ہوئے اس نے تفرل کو اپنے سانچے میں ڈال لیا اور اسے یہ لالش دیا کہ اگر تفرل دبیس کا ساتھ دے تو وہ عراق پر اس کا قبضہ کرا دے گا ملک تفرل نے پہلے تو دبیس کی عزت افضائی کی اور اسے اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لیا جب ملک تفرل کو دبیس نے بغاوت پر عبارنا چاہا تب ملک تفرل نے اس سلسلے میں پسو پیش سے کام لیا دبیس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر صورت میں عراق پر اس کا قبضہ کرا دے گا اس طرح وہ سلطان بن جائے گا اور اس کے نام کا خطبہ بغداد میں پڑا جائے گا تفرل اس کی باتوں میں آ گیا اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور عراق کا رک کیا عراق کے شہر تقریب پر اس وقت ایک ایرانی بہروز والی تھا اس نے تفرل اور دبیس کے ان ارادوں سے خلیفہ بغداد کو مطلع کر دیا لہٰذا خلیفہ نے ان دونوں سرکشوں اور باغیوں سے نمٹنے کے لیے جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد خلیفہ نے بغداد سے نکل کر شماسیہ میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا جب تفرل کو خبر ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ بغداد سے نکل کھڑا ہوا ہے تب اس نے خوراسان کی طرف پیش قدمی شروع کی اس طرح آگے بڑھتے ہوئے دلوکہ کے مقام پر تفرل نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ادھر خلیفہ بغداد بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ بھی دلوکہ کا رکھ کر رہا تھا دبیس اور تفرل کو جب خلیفہ بغداد کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو دلوکہ سے نکل کر حارونیہ کی طرف چلے گئے اس موقع پر تفرل اور دبیس میں یہ تیپایا کہ تفرل خلیفہ بغداد کا مقابلہ کرے جبکہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر دبیس بغداد کا رکھ کرے گا اور بغداد پر قبضہ کر لے گا لیکن ان دونوں کی یہ سازش خداوند قدوس نے ناکام بنا دی اس لیے کہ انہی دنوں زور کی بارش ہوئی اس بارش کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لشکریوں کے نکل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی بلکہ ملک تفرل جسے دبیس نے اپنے ساتھ ملا کر نئی سازش کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی شدید اور سخت بخار میں مبتلا ہو گیا ادھر دبیس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے گرتا پڑتا نہروان کے مقام پر پہنچا یہاں اس کی اور اس کے لشکریوں کی بھوک کے مارے بری حالت ہو گئی تھی اور اس لیے کہ لشکر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ رہی تھی اتفاق سے اسے دن بغداد کی طرف سے چند اونٹ آئے جن پر کپڑے کے علاوہ مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء لدی ہوئی تھی یہ سارا سامان خلیفہ بغداد کے لشکر کی طرف جا رہا تھا دبیس کے لیے اونٹ نعمت ثابت ہوئے چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا تھا اور اونٹوں پر جس قدر بھی سامان تھا لوٹ کر قبضہ کر لیا اسی دوران قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ خلیفہ بغداد کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دبیس بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے شہر کے قریب پہنچ گیا ہے اس خبر کا پھیلنا تھا کہ خلیفہ بغداد بڑی تیزی اور برق رفتاری سے پلٹا چونکہ وہ چاہتا تھا کہ بغداد کی ہر صورت میں حفاظت کرے جب نہروان کے مقام پر پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا دبیس اور اس کے ساتھ ہی کئی دنوں کے بھوکے تھے اب انہیں پیٹ بھر کے کھانے کو ملا تھا لہٰذا وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اسی دوران اپنے لشکر کے ساتھ خلیفہ بغداد نے انہیں جا لیا اس پر وہ چونکے اور خوف زدہ ہوئے بغداد کا روک کرنے کی بجائے دبیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ تفرل کی طرف باگ گیا تفرل کے پاس پہنچ کر دبیس نے پھر اس سے صلح مشورہ کیا دونوں میں یہ تیپ آیا کہ وہ خلیفہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکے ساتھ ہی انہیں یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ خلیفہ تو اپنے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بغداد سے نکلا ہوا ہے اور اگر اسی دوران سلطان محمود بھی ان کے خلاف حرکت میں آ گیا تو ان کی اپنی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے لہٰذا دونوں نے صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی جانوں کے علاوہ اپنے لشکریوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے سلطان سنجر کا رکھیا جائے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ دونوں بڑی تیزی سے راستے میں مختلف مقامات کو لوٹتے ہوئے خوراسان کی طرح بڑے اس قدر داخلی بہران پیدا ہونے کے باوجود بھی عالم اسلام کی بدقسمتی میں کم ہی نہ آئی وہ اس لیے کہ اسی دوران خلیفہ بغداد اور بغداد شہر کے کوتوال کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی آہستہ آہستہ یہ غلط فہمیاں دشمنی کی صورت اختیار کر گئی اب کوتوال کو یہ خطرہ رہنے لگا کہ کہیں خلیفہ اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے نہاستہ وہ بغداد سے بھاگ کر حمدان میں سلطان محمود کے پاس چلا گیا عالم اسلام کی صورتحال یہ تھی کہ بغداد پر حکومت خلیفہ مسترشود کی تھی جبکہ حمدان اور کچھ علاقوں پر سلطان محمود کا بھائی سلطان محسود اور سلطان تفرل حکومت کر رہے تھے اس طرح مسلمانوں کی عظیم سلطنت چھوٹے چھوٹے حکمرانوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور یہ حکمران آپس کی خانہ جنگیوں کو ترک نہ کرنے پر بازد تھے بارحال کوتوال بھاگ کر جب سلطان محمود کے پاس حمدان پہنچا تو اس نے خلیفہ بغداد کے قلاف سلطان محمود کے کان بھرے اس نے سلطان محمود سے کہا کہ خلیفہ اپنے لشکر میں دن بادی نے اضافہ کرتا جا رہا ہے کیونکہ بغداد میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے اور اگر خلیفہ نے اپنا لشکر مزید بڑھا لیا اور طاقت و قوت پکڑ لی تو پھر آپ پر حملہ ورہو کر آپ کا خاتمہ کر کے آپ کے علاقوں پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان محمود اس کی باتوں میں آ گیا لہٰذا اپنے لشکر کو لے کر وہ بغداد کی طرف بڑھا جب وہ بغداد کے قریب پہنچا اور بغداد کے خلیفہ کو اس کی آمد کی طلاح ہوئی تو اس نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ پہلے ہی دبیس کی بار بار کی سرکشی اور بغاوت نے ملک کے حالات خراب کر رکھے ہیں لہٰذا تم بھی ایک نیا تنازع کھڑا کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ واپس اپنی علاقوں کی طرف چلے جاؤ ہاں اگر تمہیں کسی رقم کی ضرورت ہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں خلیفہ کے اس پیغام سے سلطان محمود کے شکوک کو مزید تقویت پہنچی اور وہ بغداد کی طرف بڑھا ادھر خلیفہ بغداد نے ناراض ہو کر بغداد کے مغربی ساحل کو اس اعلان کے ساتھ عبور کیا کہ اگر سلطان محمود نے ذرا بھی قدم آگے بڑھایا تو وہ بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا پھر جو حالات نمودار ہوں گے اس کی ذمہ داری سلطان محمود پر ہوگی یہ صورتحال دیکھتے ہی سلطان محمود نے خلیفہ سے گزارش کی کہ وہ واپس بغداد آ جائے خلیفہ نے آنے سے انکار کر دیا سلطان محمود غزبناک ہو کر بغداد کی طرف بڑھا خلیفہ بغداد غربی ساحل پر کھڑا رہا اور اپنے خادم کو نام جس کا افیف تھا جو لشکر میں ایک اچھا سالار بھی تھا اسے ایک لشکر مہیا کیا اور سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا افیف ایک بہادر اور جمع مرد آدمی تھا لیکن وہ مسلمانوں کی اس خانہ جنگی میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا لیکن چونکہ خلیفہ کا حکم تھا لہٰذا لشکر لے کر سلطان محمود کی طرف بڑھا سلطان محمود کو جب خبر ہوئی کہ خلیفہ بغداد کا سالار افیف ایک بڑا لشکر لے کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تب اس نے تیز رفتار قاسد اماد الدین زنگی کی طرف بھیجوائے اور اس کو اپنی مدد کے لیے بلوا لیا سلطان محمود کی بات مانتے ہوئے اماد الدین زنگی کو آنا پڑا اس لیے کہ اس کا علاقہ ایسی جگہ تھا اگر وہ انکار کرتا تو پھر چاروں طرف سے وہ اپنے دشمنوں میں گر جاتا چنانچہ وہ لشکر لے کر آیا اور سلطان محمود کے کہنے پر افیف سے ٹکر آیا یہ ایک ہولناک اور خوفناک جنگ تھی جس کے نتیجے میں اماد الدین زنگی کے ہاتھوں افیف کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا افیف شکست خواہ کر پھر خلیفہ بغداد کے پاس پہنچا لہذا شکست کا سن کر خلیفہ بغداد شہر میں گھس گیا اور شہر کے سارے دروازے اس نے بند کر لیے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے لوگوں میں ایک اشتیال پیدا ہو گیا کہ مسلمان کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں دوسری طرف خلیفہ بغداد کو بڑا دکھ تھا کہ اس کے سالار افیف کو اماد الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس نے اس شکست کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا تھا لشکر اس نے تیار کیا دریائے دجلہ پر پل بنانے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ پل کو عبور کر کے وہ آگے بڑھا دوسری طرف سلطان محمود کے بلانے پر اماد الدین زنگی اپنا لشکر لے کر آتو گیا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان قوتیں آپس میں ٹکرائیں لہذا اس موقع پر اس نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا تھا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریاء اور خوشکی کو گھیر لیا اس طرح اس نے خلیفہ بغداد اور سلطان محمود کے درمیان حائل ہوتے ہوئے ایک طرح سے ان کو ٹکرانے سے بچا لیا اس موقع پر اس کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود اور خلیفہ بغداد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور کچھ سالاروں نے جس میں اماد الدین زنگی بھی شامل تھا بیچ میں پڑھ کر دونوں میں صلاح کرا دی اس طرح سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ پھر حمدان کی طرف چلا گیا لیکن خلیفہ بغداد کے دل میں یہ ناراضی اور گصہ ضرور تھا کہ اماد الدین زنگی سلطان محمود کی مدد کے لیے کیوں آیا دوسری طرف دبیس ایسا لالچی اور حریص شخص تھا اس نے جب دیکھا کہ سلطان سنجر کے پاس اس کی دال نہیں گل رہی تو جب سلطان محمود اور خلیفہ بغداد کے درمیان صلاح ہو گئی تو وہ بڑی تیزی سے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے گزارش کی کہ وہ خلیفہ بغداد سے اسے معافی دلا دے اور اسے کسی علاقے کی حاکمیت دلا دے سلطان محمود اس پر تیار ہو گیا دبیس کو لے کر خلیفہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بغداد سے گزارش کی کہ دبیس کی گزشتہ کو تہیوں اور گلتیوں کو معاف کر دیا جائے دبیس اس سے پہلے ہلا شہر کا حاکم ہوا کرتا تھا جب دبیس خلیفہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا تو خلیفہ بغداد نے سلطان محمود سے کہا کہ میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسے ہلا کی بجائے کسی اور شہر کا حاکم اور والی مقرر کر دیا جائے اس موقع پر دبیس نے پھر آیاری اور مکاری سے کام لیا اس نے سلطان محمود کو ایک لاکھ دینار کی کسیر رقم پیش کی اور سلطان محمود سے کہا یہ آپ کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ و نظرانہ ہے اور اس کے بدلے آپ مجھے موصل کی حکمرانی لے دیں موصل پر اس وقت مہد الدین زنگی حکمران تھا اس وقت وہ بھی اسی علاقے میں موجود تھا اسے جب ان حالات کی خبر ہوئی تو وہ بھی اس سلسلے میں سلطان محمود سے ملا اس طرح اس ملاقات سے دبیس کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی حالات کی بدقسمتی کے سلطان محمود واپس مڑا امدان کا رکھ کیا دبیس اس کے ساتھ تھا امدان پہنچ کر سلطان محمود بیمار ہوا اور اسے بیماری سے فوت ہو گیا اس کے وفات پانے پر دبیس پھر آیاری اور دوخہ دہی پر اتر آیا ایک بار پھر سلطان سنجر کے پاس بھاگ گیا اور اسے اکسانے لگا کہ اس کا بتیجہ سلطان محمود چونکہ انتقال کر چکا ہے لہٰذا اس کے علاقوں پر حکمرانی کرنے کا اسے حق حاصل ہے ادھر سلطان محمود کے بعد امدان میں اس کا بیٹا سلطان داؤد تخت نشین ہوا سلطان محمود کے مرنے سے حالات پھر خراب ہو گئے اور اس کے بھائی اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے ان میں سب سے آگے آگے اس کا بھائی ملک مسعود تھا جب ملک مسعود سلطان محمود کے بیٹے کے علاقوں کی طرف بڑھا تو داؤد نے اپنے چھوٹے بھائی سلجوک کو مسعود کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا ساتھی سلجوک اور داؤد دونوں بھائیوں نے خلیفہ بغداد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس موقع پر ملک مسعود نے خیال کیا کہ اب جبکہ خلیفہ بغداد بھی اس کے خلاف ہیں سلجوک اور داؤد دونوں بھائی بھی اس کے خلاف ایک خاصہ لشکر تیار کر چکے ہیں تب اس نے اپنی مدد کے لیے مادودین زنگی کو اپنے ساتھ ملا لیا زنگی بیچارہ کیا نہ کرتا وہ اس خانہ جنگی میں علجنے پر مجبور تھا چونکہ اس کا علاقہ اس جگہ پر تھا جہاں چاروں طرف خانہ جنگی ہو رہی تھی اور اگر وہ اس میں حصہ نہ لیتا تو اسے موسل کی حکمرانی سے بھی محروم ہو جانا پڑتا بہرحال امادودین لشکر لے کر نکلا دریائے دجلہ کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں ملک مسعود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا امادودین زنگی چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملک مسعود کا ساتھ دے رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ شکست کے آثار صاف ہو گئے ہیں تب وہ اپنے لشکر کو لے کر موسل کی طرف بھاگا لیکن خلیفہ بغداد اور ملک سلجوک کے ایک لشکر نے اس کا تعاقب کیا یہی وہ موقع تھا جب امادودین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتا ہوا تقرید شہر کے قریب آیا جس کا حاکم سلطان صلاح الدین نیوبی کا باپ نجم الدین ایوب تھا یہی وہ موقع تھا جب نجم الدین ایوب نے دریاء کو پار کرنے کے لیے سلطان امادودین زنگی کو کشتیاں مہیا کی تھی اور یہی کشتیاں مہیا کرنے کی پاداش میں جب خلیفہ کی طرف سے نجم الدین ایوب کو تقرید کی حاکمیت سے برخواست کر دیا گیا تب نجم الدین ایوب نے موسل کا رکھ کیا سلطان امادودین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے اس کی قدردانی کی جس کی وجہ سے خود اس نے اس کے بھائی شیرخوا اور بیٹے صلاح الدین نے آنے والے دور میں خوب ترقی کی سلجوکی شہزادوں کی اس خانہ جنگی نے عالم اسلام کی حالت عجیب سی کر دی تھی اور کوئی دوسرے کے علاقوں پر حمل آور ہونا اپنا حق خیال کرنے لگا تھا پرانے لوگوں میں صرف سلطان سنجر ایسا تھا جو ابھی تک زندہ تھا باقی سب علاقوں پر اس کے بھتیجے حکمرانی کر رہے تھے سلطان سنجر ایک سنجیدہ انسان تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں اس طرح کی خانہ جنگی رہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان سنجر اپنے لشکر کے ساتھ خوراسان سے نکلا وہ چاہتا تھا کہ حالات پر گریفت کر کے عالم اسلام کی اس خانہ جنگی کو ختم کرے اسے دوران خلیفہ بغداد مسترشد نے ایک اور انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ایک لڑائی میں چونکہ عماد الدین جنگی نے اس کے لشکر کو شکست دی تھی لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور عماد الدین جنگی سے انتقام لینے کے لیے موصل کا رکھ کیا عماد الدین جنگی کے مقبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے انہوں نے صورتحال سے عماد الدین جنگی کو آگاہ کر دیا اور یہ بھی اطلاع کر دی کہ جس قدر لشکر عماد الدین جنگی کے پاس موجود ہے اسے کئی گناہ بڑا لشکر خلیفہ بغداد لے کر موصل پر حمل آور ہونے کے لیے آ رہا ہے ان حالات نے سلطان عماد الدین جنگی کو بڑا پریشان کیا وہ خانہ جنگی سے جتنی جان چھڑانا چاہتا تھا حالات اسے اتنا ہی اندر گزیٹ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ یورپ اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لے سلیویوں کے خلاف حرکت میں آئے لیکن عالم اسلام کی خانہ جنگی اسے وہ نہیں کرنے دے رہی تھی جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اب جس وقت خلیفہ بغداد نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ موصل کا رکھ کیا اس موقع پر عماد الدین زنگی نے بڑی دانشمندی اور بڑی فراست کا مظاہرہ کیا جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اس نے اس کے دو حصے کر دیئے ایک حصہ اس نے اپنے سالار نصیر الدین کی سرکردگی میں دیا اور اسے شہر کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ جب خلیفہ بغداد حمل آور ہو بغداد پر حمل آور ہوگا اور کبھی اس پر شبخون مارے گا تاکہ اسے واپس بغداد جانے پر مجبور کر دے اس موقع پر عماد الدین زنگی کی خوش قسمتی کہ سلطان سنجر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر آن نکلا اب اپنے حصے کا لشکر کے ساتھ عماد الدین زنگی سلطان سنجر کے پاس چلا گیا اور صورتحال سے اسے آگاہ کیا اتنی دیر تک خلیفہ بغداد نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر موسل شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان سنجر کو خلیفہ بغداد کی طرف سے یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی وہ بزاتے خود تو خلیفہ کی خلاف حرکت میں نہ آیا لیکن عماد الدین کو اپنے پاس رکھا اور اس کی مدد بھی کی جس کی وجہ سے عماد الدین زنگی نے باہر سے حمل آور ہوتے ہوئے خلیفہ بغداد کے لشکر کے مکمل طور پر ناکا بندی کر دی سلطان سنجر کے کہنے پر عماد الدین زنگی نے یہ ناکا بندی ایسی ہوشیاری ایسی سختی سے کی کہ خلیفہ بغداد کے پاس رسد اور دوسرا ضروریات کا سامان پہنچنا ختم ہو گیا بغداد سے اس کا رابطہ اور اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا جس کی وجہ سے خلیفہ بغداد کے لشکر کو نا صرف خوراک بلکہ دوسری اشیاء کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا اس صورتحال نے خلیفہ بغداد کو پریشان کر دیا اس موقع پر عماد الدین زنگی چاہتا تو بار بار خلیفہ بغداد کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے اس کے لشکر کا خاتمہ کر سکتا تھا لیکن عماد الدین زنگی نے ایسا نہیں کیا وہ نہ حق مسلمانوں کا خون نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کسی نہ کسی طرح خلیفہ بغداد کو واپس جانے پر مجبور کر دے اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی رہا جب اس نے چاروں طرف سے خلیفہ بغداد کے لشکر کی ناکہ بندی کر دی انہیں کہیں سے بھی کوئی چیز حاصل نہ کرنے دی تب خلیفہ بغداد کے لشکر میں کہت برپا ہو گیا اور کہت کی اس حالت سے پریشان ہو کر خلیفہ بغداد اپنے لشکر کے ساتھ موصل کا محاصرہ ترک کر کے بغداد کی طرف چلا گیا عالم اسلام کے یہی حالات تھے یہی وہ خانہ جنگیاں تھی جن کی وجہ سے دس سال تک یعنی اثاریب اور حارم کو فتح کرنے کے بعد اب جبکہ خلیفہ بغداد موصل کا محاصرہ ترک کر کے بغداد کی طرف چلا گیا اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہوتا دکھائی دیا تب سلطان سنجر بھی کسی قدر مطمئن ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ خورہ سان چلا گیا جبکہ اماد الدین زنگی موصل آ کر پھر اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی تعداد بھی بڑھانے لگا اب اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ کھانا جنگیوں سے جان چھوٹنے کے بعد ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح سلیبیوں پر ضرب لگائے گا اماد الدین زنگی نے ہجری پانچ سو چوبیس میں سلیبیوں سے اثاریب شہر واپس لیا تھا پھر وہ حارم پر عمل آور ہوا تھا اس کے بعد وہ لگتار لگ بگ دس سال تک عالم اسلام کی کھانا جنگیوں میں پھنسا رہا اور اسے سلیبیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا موقع ہی نہ ملا اس طرح پانچ سو چوبیس ہجری سے لے کر پانچ سو چونتیس ہجری تک اماد الدین زنگی جب عالم اسلام کی کھانا جنگیوں میں پھنسا رہا تو ان کھانا جنگیوں نے عالم اسلام کی طاقت اور قوت کو کمزور کر کے رکھ دیا اور یورپ کے نسلانیوں نے عالم اسلام کی اس کمزوری سے پھر فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا گو مسلمانوں کی کھانا جنگی اب ختم ہو چکی تھی اور اماد الدین زنگی پھر سے اپنے لشکر کو استعوار کر رہا تھا جنگی تیاریوں میں مصروف تھا جونکہ وہ دشمن پر بھرپور ضرب لگاتے ہوئے ان سے مسلمانوں کے علاقے واپس لینا چاہتا تھا جن دیروں اماد الدین زنگی کھانا جنگی میں الجا ہوا تھا یورپ والوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس کے لیے ان کے پاس دو وجوہات تھی پہلی یہ کہ اماد الدین زنگی نے ان کے دو شہروں اثاریب اور حارم پر حملہ کیا تھا اور یہ ان کے مضبوط گھڑ تھے اماد الدین زنگی کے حملے کا انہیں بڑا دکھ اور گم تھا سلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپ والے سمجھنے لگے تھے کہ مسلمان آپس کی خانہ جنگی میں الجے ہوئے ہیں ایک حکمران دوسرے حکمران کے علاقے پر حملہ آور ہو کر اس کے علاقے کو حاصل کرنے کے در پہ ہیں بغداد کی خلافت کمزور ہو چکی ہے لہٰذا اس موقع پر اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا جائے تو ان سے کئی علاقے چھینے جا سکتے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیسر روم اور فرانس کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ بنفس نفیس اپنے لشکریوں کے ساتھ مسلمانوں کا علاقوں پر حملہ آور ہوں گے اور سلیبی جنگوں کی ابتدا کریں گے کیسر روم اور فرانس کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہوئے سب سے پہلے ان کے سامنے مسلمانوں کا شہر بزا آیا بزا پر وہ حملہ آور ہوئے وہاں مسلمانوں کا کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو ان دونوں بادشاہوں کے لشکر کا مقابلہ کرتا لہٰذا بزا کو یورپ کے ان دونوں حکمرانوں نے فتح کر لیا شہر کے اندر جس قدر مرد تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور شہر کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر گلام بنا کر اپنے ہمراہ لے گئے یورپ کے ان سلیبیوں نے جب مسلمانوں کے شہر بزا کو فتح کیا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمان اپنی خانہ جنگی کی وجہ سے واقعی کمزور ہو چکے ہیں اور انہیں شکست دینا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا کوئی اتنا بڑا اور مشکل کام نہیں ہے ان حالات کے تحت بزا شہر کو فتح کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد یورپ کے اس لشکر نے پھر پیش قدمی کی اور سترہ شبان پانسو چونتیس ہجری کو انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے ایک اور شہر کا محاصرہ کر لیا اس شہر کا نام شیزر تھا شیزر شہر کا والی اس وقت ایک شخص ابو ایساکر تھا انتہائی جوامر دلیر جنگجو تھا دین سے محبت کا جذبہ بھی رکھتا تھا اس نے تہیا کر لیا کہ یورپ کے سلیبیوں نے مسلمانوں کے شہر بزا پر تو قبضہ کر لیا ہے لیکن وہ انہیں شیزر پر قبضہ کرنے نہیں دے گا جس وقت بزا کے فتح کرنے پر یورپ کا لشکر شیزر کی طرف بڑھا اس نے ایک تیز رفتار قاسد اماد الدین زنگی کی طرف روانہ کیا اور یورپ کے سلیبیوں کے خلاف اس سے مدد طلب کی شیزر کے حاکم ابو ایساکر کو اس بات کا بھی بے حد صدمہ تھا کہ اہل یورپ نے اچانک حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے شہر بزا پر قبضہ کر لیا ہے مشہور سفر نامہ نگار ابن جبیر لکھتا ہے کہ بزا ایک بہت بڑی منڈی تھا اس کا قلعہ انتہائی مضبوط تھا یہاں پانی کی بڑی فراوانی تھی اور گرد و نواہ میں بے شمار باغ تھے جن زمینوں پر یہ قلعہ اور شہر واقع تھا اسے وادی بوتنان کہتے تھے یہاں ایک خاص قسم کا سوتی کپڑا بنتا تھا جو مصر اور دمش کو فروخت کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس کپڑے کا نام قربز تھا مشہور مورک ابو الفد لکھتا ہے کہ بزا کے مقام پر عقیل ابن ابو طالب کی خبر بھی تھی یہ شہر حلب سے ایک دن کی مسافت پر شمار کیا جاتا تھا بارحال فرانس کا بادشاہ اور کیسر روم جب اپنے لشکر کے ساتھ شیزر پر حملہ ور ہوئے تو شیزر کے حاکم نے تیز رفتار قاسد اماد الدین زنگی کے طرف بجوانے کے ساتھ ساتھ قلعہ کا دفاع بھی شروع کر دیا جو ہی سلیبی شیزر پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرتے وہ شہر کی فزیل کے اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرتا کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالتا اور دہکتے ہوئے انگاریں ان پر پھینکتا شیزر میں جس قدر غیر مسلح مسلمان عورتے اور مر تھے وہ بھی فزیل کے اوپر چڑھ گئے کوئی پانی اوبال رہا تھا کوئی آگ کے انگاریں تیار کر رہا تھا اس طرح انہوں نے مل جول کر شیزر شہر کا دفاع کرنا شروع کر دیا تھا ادھر تیز رفتار قاسد اماد الدین زنگی کے پاس پہنچے اماد الدین زنگی انہی دنوں نیا نیا عالم اسلام کی خانہ جنگی سے فارغ ہوا تھا اور اپنے لشکر کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا جس وقت ابو عساقر کا قاسد اماد الدین زنگی کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا کہ فرانسیسی اور کیسر روم کے لشکر نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا شہر بزا فتح کر لیا ہے اور شیزر کا محاصرہ کر لیا ہے تو اماد الدین زنگی کو یہ خبر سن کر اتنا دکھ اور صدمہ ہوا وہ تڑپ کر رہ گیا اور پھر قاسد کی حالت بھی اس سے نہ دیکھی گئی تھی قاسد ایک محمر شخص تھا جب وہ اماد الدین زنگی کے سامنے پیش ہوا تو لگاتار تیزی سے سفر کرتے ہوئے اس کے امامہ اس کی داڑی پر گر جمع ہو بھی تھی اور جس وقت وہ فتح ہو جانے والے شہر بزا اور محاصرہ کیے جانے والے شہر شیزر کی داستان اماد الدین زنگی سے کہہ رہا تھا اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے اور گرد سے اٹی ہوئی اس کی داڑی بھیگنے لگی تھی یہ صورتحال اماد الدین زنگی کے لیے ناقابل برداشت تھی آنے والا وہ بیچارہ قاسد جب بزا شہر کی تباہی اور شیزر کے محاصرے کی داستان سنا چکا تب کھولتے ہوئے لہجے میں اماد الدین زنگی بول اٹھا میرے عزیز میں جانتا ہوں تو لگتار سفر کرتے ہوئے تھک چکا ہوگا جو صورتحال تم نے بتائی ہے اس کے تحت میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں اپنے لشکر کے ساتھ آج ہی یہاں سے شیزر کا رکھ کروں گا تم یہاں موصل میں قیام کر کے کچھ دن آرام کرو اس کے بعد شیزر کی طرف روانہ ہو جانا اماد الدین زنگی کی الفاظ سن کر وہ قاسد خوشی و مسارت اور اتمنان و آنسودگی میں کھل اٹھا تھا جہاں تھوڑی تیر پہلے اس کی آنکھوں میں آنسودے وہاں اب خوشی کے دیئے جل اٹھے تھے اور لبوں پر مسکراہت تھی اور اماد الدین زنگی کو مخاطب کر کے کہنے لگا عالم اسلام کے مہربان و مربی سلطان آپ نے جو الفاظ ادا کی یہ ہے خدا کی قسم انہوں نے میری تھکاوٹ دور کر دی ہے اب میں بالکل تازہ دم ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں سفر کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی پیغام دے اور میں آپ کے لشکر سے پہلے ہی روانہ ہو کر آپ کا وہ پیغام خوشکبری کی صورت میں ابو اساخر سے بیان کروں اماد الدین زنگی اس کے ان الفاظ سے بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر تم میری روانگی سے پہلے اساخر کی طرف کچھ کر جاؤ اسے میری طرف سے کہنا جہاں اس نے سلیبی سلاب کے سامنے اتنے دن مضبوطی سے بند باندھے رکھا ہے اور شیزر شہر انہیں فتح نہیں کرنے دیا وہاں کچھ دیر اور مضاہمت جاری رکھے خداوندے قدوس نے چاہا تو آنے والی شب کو میں شیزر کے نواہ میں ہوں گا میری طرف سے ابو اساخر کو کہنا آنے والی شب کو شیزر شہر کے نواہ میں دھیان رکھے رات کے وقت میری طرف سے فضا کے اندر جلتے ہوئے پروں کا تیر بلند کیا جائے گا یہ میری ابو اساخر کے لئے نشانی ہوگی کہ میں وہاں پہنچ چکا ہوں اور پہنچتے ہی میں سلیبیوں پر حملہ ور ہو جاؤں گا لہٰذا ابو اساخر بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ ور ہو جائے اس دو طرفہ حملے سے سلیبیوں کی جو حالت ہوگی دنیا دیکھے گی اماد الدین زنگی کا یہ جواب اور پیغام سن کر قاسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی وہ اسی وقت موصل سے شیزر کی طرف روانہ ہو گیا اور جو الفاظ اماد الدین زنگی نے کہے تھے وہ اس نے جا کر ابو اساخر سے کہہ دیئے تھے اماد الدین زنگی کی طرف سے پیام ملنے کے بعد ابن اساخر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے مزید مضبوط اور مستحکم اور جوان ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ تیجی کے ساتھ حملے شروع کر دیئے تھے وہ رات بڑی تحریک اور ہول لانک تھی سلی بھی رات کے وقت بھی وقفے وقفے سے شیزر شہر کی فصیل پر حمل آور ہو رہے تھے جبکہ ابو اساخر اپنے مختصر لشکر کے ساتھ شیزر شہر کا دفاع کر رہا تھا شیزر مسلمانوں کا ایک مشہور شہر اور قلعہ تھا اور یہ دریائے آسی کے کنارے واقع تھا موریخ ابو الفد لکھتا ہے کہ شیزر ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اس کے شمال سے دریائے آسی گزرتا ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پشتے پر سے تقریباً دس ہاتھ نیچے گرتا ہے شیزر شہر اور قلعہ کے اندر بے شمار درخت اور انگینت میواجات کے باغات ہیں یہاں کا انار خصوصیت کے ساتھ مشہور تھا شیزر شہر کا فاصلہ ہم شہر سے تین تیس میل اور انداکیا سے چھتیس میل کے فاصلے پر تھا اس کی شہر پناہ یعنی فصیل دھوپ سے پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس میں تین دروازے تھے ابو اساکر کو اب بڑی بیچینی سے اماد الدین زنگی کا انتظار تھا جہاں وہ خود فصیل پر موجود رہتے ہوئے سلیبیوں کے حملوں کی روک تھام کر رہا تھا وہاں اس کی نگاہیں شیزر شہر کے نوحہ پر بھی جمع ہوئی تھی اسے اس فضاء میں بلند ہونے والے تیر کا انتظار تھا جو اماد الدین زنگی کی آمد کی نشانی تھی اسے زیادہ دیر مایوسی کا شکار نہ ہونا پڑا اچانک وہ خوشی سے اچھل پڑا اس لیے کہ اس کے سامنے جلتے ہوئے پروں کا تیر فضاء میں بلند ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے پھر جو کمال کی بات تھی وہ یہ کہ جو ہی جلتے پروں کا تیر فضاء میں بلند ہوا اس کے ساتھ ہی زمین کا سینہ چیر دینے والے اور فضاؤں کے جکر میں شگاف کر دینے والے انداز میں رات کی گہری تاریخی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی یہ صدائیں اماد الدین زنگی کے لشکر میں بلند ہوئی تھی اور اس کے ساتھ تقویر بلند کرتا ہوا اماد الدین زنگی سلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا جب اماد الدین زنگی دشمن پر حملہ آور ہوا تو ابو اساکر توفانی انداز میں بھاگتے ہوئے فصیل کے نیچے اترا اماد الدین زنگی کی عامل سے پہلے ہی اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کر رکھے تھے ایک حصے کی اس نے ڈیوٹی لگائی کے فصیل پر چڑھنے کی کوئی کوشش کرے تو دفاع کیا جا سکے جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ وہ شہر پناہ کے دروازے سے نکلا اور سلیبیوں کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا اماد الدین نے سلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہی بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی حملہ آور فرانسیسی اور رومن یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کی گہری تاریخی میں اچانک مسلمانوں کا کوئی لشکر ان پر حملہ آور ہوگا اور ان کی کامیابی پر پانی پھیرتا ہوا اسے شکست سے دوچار کرنے کی کوشش کرے گا قسطنطنیہ سے آنے والا قیسر روم کا لشکر اور فرانس سے آنے والے لشکری بزا شہر فتح کرنے کے بعد یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب ان کے سامنے مسلمانوں کا کوئی شہر بھی محفوظ نہیں رہے گا وہ اس لیے کہ مسلمانوں کے اکثر حکمران جنگی بند توڑنے والے سیلاب کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تب ان کے عسان خطا ہو گئے اور انہوں نے جو مسلمانوں کے اندر دور تک حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ انہیں خاک میں ملتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا رات کی تاریخی میں ایک طرف سے اماد الدین دوسری طرف سے ابو اساکر نے سلیبیوں کا خوب قتل عام کیا انہیں بدترین شکست دی اس طرح اماد الدین زنگی اور ابو اساکر کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد سلیبی لشکر اپنی جان بچاتا ہوا جس طرف سے آیا تھا ادھر ہی باگ گیا شیزر سے سلیبیوں کے لشکر کے بھاگنے کے بعد اماد الدین نے سلیبیوں کے شہر ارکا کا رک کیا یہ شہر اور قلعہ ترابلس کے حکمران کاؤنٹ آف ٹریپولی کے تحت تھا یہ سمندر سے تین مل کے فاصلے پر تھا کہتے ہیں یہ پہاڑیوں کے دامن میں خوبصورت شہر تھا پہاڑیاں کوئی زیادہ بلند نہیں تھی ایک خوش نما اور بارونک شہر تھا عبادی کی وسط میں اس کا مضبوط قلعہ تھا اس کے باشندے دولت مند تھے شہر میں پینے کا پانی نالیوں کے ذریعے ایک ندی سے لائے جاتا تھا اس بنا پر وہ شہر سر سبز تھا اس میں میوہ دار درختوں کی بہتات تھی اس شہر کے مقانات چونے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے یہ ترابلس شہر سے بارہ میل کے فاصلے پر واقع تھا اور یہاں سے مشہور و معروف شہر بالبگ چھبیس میل کے فاصلے پر تھا اس شہر کا ذکر تو ریت میں بھی آتا ہے مسلمان اسے ارکا کہتے تھے جبکہ سلیبی اسے آرکیڈوس کے نام سے یاد کیا کرتے تھے بارحال چیزر سے سلیبیوں کو بھگانے کے بعد عماد الدین نے عیسائیوں کے اس شہر کا رکھ کیا اور وہاں پہنچتے ہی زور کا حملہ کیا کہ شہر اور قلعے کے اندر عیسائیوں کا جو لشکر تھا اسے تہہ تیک کر دیا اور جب تک ترابلس کا عیسائی حکمران کاؤنٹ آف ٹریپولی جس کا یہ شہر تھا اسے بچانے کے لیے پہنچتا اس وقت تک عماد الدین نے اسے فتح کر کے جس قدر اس کا وہاں محافظ لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے شہر اور قلعے دونوں کو اس نے تباہ و برباد اور مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی سلیبی لشکر وہاں قیام کر کے مسلمانوں کی خلاف کاروائیاں نہ کر سکے ارکا کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اور اس کے اندر جو سلیبیوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے عماد الدین زنگیہ بالبک شہر کی طرح بڑھا یہ بھی ان دنوں سلیبیوں کے قبضے میں تھا بالبک عرصے شام کے نفیز ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اس میں پتھر کی بنی نہائیت شاندار عمارتیں تھی اور ایک عجیب و غریب چشمہ تھا اسی چشمے کا پانی نالیوں کے ذریعے شہر میں استعمال کے لیے پہنچایا جاتا تھا ایک مورک مسودی لکھتا ہے کہ بالبک ایک سرسب شہر تھا اور اس کے اندر بول دیوتا کا مندر تھا یہ یونانیوں کا دیوتا تھا قدیم یونانیوں نے اس مقام کو جو جبل لبنان اور جبل سیزر کے درمیان واقع تھا اور جسے آپ بالبک کہتے ہیں بوتوں کے واسطے بہترین جگہ سمجھ کر یہاں ایک مندر کی تعمیر کی تھی بالبک میں جو یونانیوں کا مندر تھا کہتے ہیں اس میں دو عمارتیں تھی ایک بڑی دوسری چھوٹی اور دونوں میں سنگ تراشی کے عجیب نمونے نظر آتے تھے ایک دوسرا مورک مقدسی لکھتا ہے کہ بالبک قدیم اور قلعہ بند مقام تھا یہاں انگور کسرت سے ہوتا تھا بالبک خوشحال خوشگوار مقام تھا اور یہ اس علاقے پر واقع تھا جس کی زمین دریائے آسی سے سراب کی جاتی ہے جو شام کا سب سے سرد مقام خیال کیا جاتا ہے بالبک شہر کی ایک مٹھائی بہت مشہور تھی جسے ملبن کہہ کر پکارا جاتا تھا ایک تیسرا مورک ادریسی بالبک شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ بالبک پہاڑ کے پہلو میں ایک قلعہ بند شہر تھا اس کی مورچہ بندی ایک سنگین فصیل سے کی گئی تھی اور اس فصیل کی چڑائی بیس بالشت تھی شہر کی گلیوں میں نالیوں کے ذریعے آب روا گزرتا تھا قریب ہی دریا سے پانی نکالنے کے لیے چرکیاں لگی ہوئی تھی یہاں اس قدر انگور ہوا کرتا تھا کہ یہاں کلوں لگے ہوئے تھے ہر وقت انگور کا رس نکالنے کے لیے انگور سے بھرے رہتے تھے اس کے علاوہ بھی دوسرے میوہ دار درخت یہاں موجود تھے جن کے باعث یہاں ضروریات کی اشیاء سستی تھی بالبک میں عجیب و غریب امارتیں اور کھنڈر ہیں ان کی شان اور پائیداری ملک در ملک مشہور ہے ان میں سب سے عجیب دو امارتیں ہیں وہ تماشا گاہیں خیال کی جاتی ہیں ایک امارت بڑی ہے دوسری چھوٹی ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان نے اللہ کے نبی حضر سلیمان علیہ السلام کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا اور حقیقت میں اسے دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے ان امارات کی تعمیر میں دس دس آہات لمبے اور بعض زگہ اس سے بھی بڑے پتھر لگائے گئے ہیں ایک حصہ اونچے اونچے خمبو پر اس طرح بنایا گیا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے ایک مورک یاکوت لکھتا ہے کہ بالبک کے حیرت انگیز آسار قدیمہ میں سنگ مرمر کے ستونوں کے عالی شان محلات آج بھی موجود ہیں وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر ساحل سے 36 میل کے فاصلے پر ہے یہ بول دیوتا کے مندر کی وجہ سے بھی مشہور تھا کیونکہ وہاں بول دیوتا کا مندر تھا اور اسی بول دیوتا کی وجہ سے ہی اس کا نام بالبک رکھا گیا یعنی بول کا شہر یہی مورک لکھتا ہے کہ یہ شہر کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھا اس پر ان کی حکومت تھی اور جب انہوں نے ملکہ بلکیس سے شادی کی تو یہ شہر انہوں نے ملکہ بلکیس کے جہیز میں دیا تھا یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک محل بھی تھا جو ستونوں پر تعمیر کیا گیا تھا یہاں ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر یونانیوں کا ایک قدیم مندر بھی تھا لیکن یہ شہر بول دیوتا کی وجہ سے مشہور تھا بول دیوتا اس قوم کا بدھ تھا جس کی طرف اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام کو مبوس کیا گیا تھا ایک اور مورک دمشکی لکھتا ہے بالبک بہت قدیم شہر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور یونانیوں کے زمانے کے قدیم محصار موجود ہیں یہاں چالیس چالیس ہاتھ اونچے ستون نصب ہیں دمشکی یہ بھی لکھتا ہے کہ بالبک شہر کے ایک قصر کے اندر تین پتھر اس قدر بڑے لگائے گئے ہیں کہ ان کی لمبائے چھتیس قدم اور ان کی موٹائی دو قدم کے برابر ہیں وہ یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ قصر میں ایک کومہ بھی تھا جسے بہر رحمت کہہ کر پکارتے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ امن کے زمانے میں اس کے اندر کبھی پانی نہیں ہوتا تھا لیکن جب کبھی بالبک شہر میں جنگ ہوتی یا بالبک شہر کا کوئی محاصرہ کرتا اور مصیبت اور خوف کا وقت آتا تو یہ کومہ پانی سے بھر جاتا تھا اور جب امن اور صلح ہوتی تو لوگوں کو کافی پانی دیتا رہتا تھا مکمل امن ہوتے ہی پھر وائب ہو جاتا تھا ایک دوسرا موری خاب الفد اس شہر کے متعلق لکھتا ہے بالبک پہاڑی پر واقع ہے اور قدیم شہر ہے اور اس کی فصیلیں انتہائی مضبوط اور مستحکم ہیں اس میں صاف نہریں چشمیں اور اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں مشہور سیاہ ابن بطوتہ بھی بالبک میں داخل ہوا وہ اس کی نسبت لکھتا ہے کہ یہ خوش نماز شہر ہے یہ باغات اور خیابانوں سے گھرا ہوا ہے قدمش کا مقابلہ کرتا ہے یہاں خاص قسم کا مربع تیار کیا جاتا ہے وہ اس طرح کی انگور کا رس نکال کر اس میں ایک صفوف ملا کر اسے گھاڑا کر لیتے تھے ان دونوں چیزوں کو خاص طریقے سے تیار کر کے وہ شیرہ تیار کر لیتے تھے اور اس کے بعد اس میں پستا بادام ملا کر ایک قسم کی شیرینی یا حلوہ بنا لیتے تھے اور اس کا نام انہوں نے ملبن رکھا ہوا تھا برحال ارکا شہر کو تباہ و برباد اور مسمار کرنے کے بعد اماد الدین زنگی نے وقت ضائع نہیں کیا اور بڑی تیزی اور برک رفتاری سے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ نصرانیوں کے شہر بالبک کا رک کیا بالبک شہر کے اندر اس وقت نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے بھی زیادہ تھی جو اماد الدین زنگی لے کر بالبک پر حمل آور ہوا تھا لیکن دشمن کی کسرت تعداد کو نظرانداز کرتے ہوئے اماد الدین زنگی اللہ کا نام لے کر بالبک شہر کے قریب آیا آتہید نہ اس نے خود آرام کیا اور نہ اپنے لشکلیوں کو سستانے کا موقع دیا بلکہ شہر کی مضبوط اور مستحکم فضیل کے قریب آ کر اس نے شہر پر حمل آور ہونے کا حکم دے دیا یہ حکم ملنا تھا کہ اس کے مجاہد اس کے سر فروش بجلی کے کوندوں کی طرح حرکت میں آئے گھوش شہر کی فصیل کے اوپر ایک بہت بڑا لشکر تھا جس نے تین اندازی کرتے ہوئے مسلمانوں کو روکنا چاہا تھا اور کوشش کی تھی کہ مسلمان فصیل پر نہ چڑھ سکیں لیکن مسلمانوں نے عجیب و غریب طریقہ استعمال دیا انہوں نے اپنے سروں پر ڈھالیں باندھ لی بڑی تیزی سے وہ فصیل پر چڑھ گئے ان کے اس طرح فصیل کے اوپر چڑھنے سے فصیل کے اوپر نسرانیوں کا جو لشکر تھا وہ نہ صرف حیرت زدہ ہوا بلکہ خوف کا شکار بھی ہو گیا مسلمان بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنا شروع ہوئے فصیل کے اوپر جو نسرانیوں کے حفاظتی دستے تھے ان کے ساتھ ٹکرا ہوا اور انہیں بڑی تیزی سے مسلمانوں نے ختم کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اماد الدین کے کافی لشکری فصیل پر چڑھ گئے جس حصے پر وہ چڑھے تھے وہاں کے نسرانیوں کا جو لشکر تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد اماد الدین کے لشکریوں نے شہر کے اندر داخل ہو کر بڑی جانی ساری بڑی دلیری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالبک شہر کا ایک دروازہ کھول دیا شہر کا دروازہ کھلنا تھا کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا اماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا جس وقت وہ شہر میں داخل ہوا اس وقت بھی شہر کے اندر اس کے لشکر سے زیادہ شہر کے محافظ موجود تھے لیکن اماد الدین زنگی نے ان کی پرواہ نہیں کی ان پر حملہ آور ہو گیا اس طرح بالبک شہر کے اندر گھمسان کرن پڑا کچھ دیر تک ہولناک جنگ رہی جس کے نتیجے میں اماد الدین زنگی نے بالبک شہر کے اندر دشمن کا جس قدر لشکر تھا اسے کاٹ کر رکھ دیا اور بالبک شہر پر اس نے قبضہ کر لیا یہ اماد الدین زنگی کی ایک بہت بڑی اور شاندار فتح تھی بالبک شہر کو فتح کرنے کے بعد چند یوم وہاں قیام کر کے اس کے نظم و نزق کو درست کیا شہر کی حفاظت کا سامان کیا پھر اس نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ اس نے سلاح الدین کے باپ نجم الدین ایوب کا وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اس طرح اماد الدین زنگی نے اس احسان کا بدلہ خوب چکایا جو نجم الدین نے اس وقت اماد الدین زنگی پر کیا تھا جب اماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف سے پسپا ہو کر موصل کی طرف بھاگا تھا وہ تقرید کے پاس آیا دریا عبور کرنے کے لیے اسے کشتیوں کی ضرورت تھی جبکہ اس کے دشمن بڑی تیزی سے اس کا تحقب کر رہے تھے یہ نجم الدین ایوب ہی تھا جس نے اماد الدین زنگی کو کشتیاں مہیا کی ان کشتیوں سے پل بنا کر اماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر کے باحفاظت موصل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا بعد میں حالات کی ستم زریفی کی وجہ سے جب نجم الدین ایوب کو تقرید شہر کی امارت اور حاکمیت سے محروم کر دیا گیا تب وہ بھی اپنے اہل خانہ کو لے کر اماد الدین زنگی کے پاس موصل چلا گیا تھا اور اب اسی احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اماد الدین زنگی نے صلاح الدین کے باپ نجم الدین ایوب کو بالبک کا حاکم مقرر کر دیا تھا جس وقت اماد الدین ارکا کو برباد کرنے کے بعد اور بالبک کو فتح کر کے بالبک میں قیام کیے ہوئے تھا سلیبیوں نے اس کے خلاف ایک چال چلی وہ اس طرح کہ اس سے پہلے جو فرانس اور قسطنطنیہ کا متحدہ لشکر اماد الدین سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا اور اماد الدین نے اسے شکست دی تھی اس شکست کے بعد فرانسیسی لشکر یوروشلم کے بادشاہ بالڈون کی طرف چلا گیا جبکہ قسطنطنیہ والے واپس اپنے شہر قسطنطنیہ چلے گئے ان دونا بادشاہ اور حکمرانوں کی اماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کی خبریں جب یورپ پہنچی تو جرمنی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ اماد الدین سے سلیبیوں کی شکست کا انتقام لیا جائے جرمنی نے قسطنطنیہ سے بھی رابطہ قائم کیا کہ جرمنی کے لشکر کے قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے قسطنطنیہ کا لشکر بھی تیار رہے اس طرح جرمنی اور قسطنطنیہ کا متحدہ لشکر مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بڑھے ساتھ ہی تیز رفتار قاسد بیت المقدس یعنی جروشلم کے بادشاہ بالڈون کی طرف روانہ کیے اور اس نے پیغام دیا کہ بالڈون اپنے لشکر کے علاوہ اس کے پاس جو فرانسیسی لشکر قیام کی ہوئے ہیں اسے بھی لے کر بہرین کی طرف بڑھے جرمنی اور قسطنطنیہ کے لشکر بھی اسی علاقے کی طرف پیش قدمی کریں گے اب بہرین وہ شہر تھا جو ان دنوں عیسائیوں کے تسلط میں تھا وہاں ان کا پہلے سے ایک خاصا بڑا لشکر تھا مورخین میں اسے علامہ ابن عصیر لکھتے ہیں کہ بہرین پر سلیبیوں کے تسلط کی وجہ سے اس علاقے میں لوٹ مار اور رہزنی کی وارداتوں کی اس قدر کسرت ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی کسی شخص کو اکیلے سفر کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی اور حلب کی طرف جانے والے راستے وحران ہو گئے تھے بارحال یورپ اور ایشیا کے عیسائیوں کے درمیان یہ تیپ آیا کہ ایک لشکر یوروشلم سے نکل کر بہرین کا رکھ کرے دوسرا لشکر جس میں جرمن اور رومن ہوں گے وہ بھی بہرین کا رکھ کرے گا اور بہرین میں دونوں لشکر متحد ہو کر عماد الدین کے خلاف اپنی کاروائیوں کی ابتدا کریں گے یہ معاملہ تیہ ہونے کے بعد یوروشلم کا بادشاہ بالڈون اور فرانس کا بادشاہ دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر بہرین کی طرف بڑھے سلطان عماد الدین کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے انہوں نے اس نقل و حرکت کی اطلاع عماد الدین کو کر دی یہ خبر ملتے ہی عماد الدین زنگی بڑی تیزی کے ساتھ بالبک سے نکلا اور بہرین کا اس نے رکھ کیا یوروشلم اور فرانس کے بادشاہوں کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بہرین میں داخل ہو کر جربنی اور کسٹنطنیہ والوں کا انتظار کریں گے لیکن ان کی بدبختی کہ وہ ابھی بہرین کے نواہی میں پہنچے تھے کہ ایک دم ایک طرف سے عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا یہ کمال کی جنگ تھی یوروشلم کے بادشاہ کے پاس جو لشکر تھا اس اکیلے کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو فرانسیسیوں کی تعداد یوروشلم کے لشکر سے بھی زیادہ تھی اس طرح عماد الدین زنگی نے اپنے سے چار گناہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرانے کا عظم کر لیا تھا کہتے ہیں بہرین کے نواہ میں یوروشلم اور فرانس کے بادشاہوں اور عماد الدین کے درمیان ہول ناک جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجہ میں عماد الدین زنگی نے دونوں بادشاہوں کو زلط اور عبرتناک شکست دی اور دونوں عیسائی بادشاہ بھاگ کر اپنی جانیں بہ مشکل بچا سکے چونکہ بہرین والوں کے خلاف عماد الدین زنگی کو پہلے ہی بڑا غصہ اور غزب تھا وہ اس لئے کہ وہ آس پاس کے مسلمانوں کو لوٹتے رہتے تھے نحاظہ فرانس اور یوروشلم دونوں ملکوں کے بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد عماد الدین نے بہرین کا رکھ کیا بہرین کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور وہاں جو سلیبیوں کا لشکر تھا اس کو یقین تھا کہ عماد الدین زنگی بہرین کی فصیل کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ناکام لوٹ جائے گا لیکن یہ ان کی بھول اور غلط فہمی تھی بہرین کے قریب آتے ہی عماد الدین نے شہر کا محاصرہ کر دیا اس قدر تیزی سے اس نے حملے شروع کیے کہ بہرین کے اندر جو عیسائی تھے گھبرا اٹھے اور اس کے ساتھ ہی اپنے کئی حملوں کے باعث عماد الدین کے لشکری فصیل پر چڑھنے لگے فصیل کے کئی برج گرا دیئے اس طرح فصیل کے ایک حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا یہ قبضہ ہونا تھا کہ عماد الدین زنگی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا اور فصیل کے اوپر جو بہرین کے سلیبی محافظ تھے ان کا خاتمہ کر دیا اس طرح شہر کے دروازے کھول دیئے شہر کے اندر عیسائیوں کا جو لشکر بچا تھا اس پر سلطان عماد الدین حملہ ور ہوا اور مکمل طور پر ان کا صفایہ کر دیا اس طرح بالبک کے بعد بہرین پر بھی سلطان عماد الدین نے قبضہ کر لیا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ بہرین پر سلطان عماد الدین کا قبضہ ہونے کے بعد یہ علاقے پھر آباد ہو گئے ہر طرف چہل پہل دکھائی دینے لگی وہ اس لئے کہ بہرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر ان کی لوٹ مار ختم ہو گئی بہرین فتح کرنے کے بعد عماد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ مرات ال نومان کا روک کیا یہ شہر کبھی مسلمانوں کا تھا لیکن بعد میں نصرانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ایک ایرانی سیاہ ناصر خسرو اپنے روز نامچے میں اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور انتہائی مضبوط تھی شہر کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور انچا ستون تھا جس پر عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں کتبہ تحریر ہے ناصر خسرو کا کہنا ہے کہ اس نے جب اس کتبے کو پڑنا چاہا تو وہ کسی اور زبان میں تھا وہ نہ پڑ سکا اس نے ایک مقامی شخص سے پوچھا کہ کتبہ کس زبان میں ہے اس نے بتایا کہ یہ کسی قدیم زبان میں بچھو کے توڑ کا تلسم ہے اور اس کے باعث کوئی بچھو مرات ال نومان میں نہیں آتا اور نہ اس بستی میں رہ سکتا ہے اگر باہر سے لاکر کوئی بچھو وہاں چھوڑ دیا جائے تو فوراں بھاگ جاتا ہے اور اس جگہ نہیں ٹھہرتا کہتے ہیں جس ستون پر بچھو کا تلسم لکھا ہوا تھا یہ تقریباً دس ہاتھ بلند تھا یہ مورخ مزید لکھتا ہے شہر کے وسط میں بلندی پر ایک جامع مسجد ہے جس کے چاروں طرف سیڑیاں ہیں اور جس طرف سے بھی مسجد میں داقل ہونا چاہیں سیڑیاں چڑنی پڑتی ہیں ایک دوسرا مورخ ادریسی لکھتا ہے کہ یہ خوب آباد بہت اچھا بنا ہوا شہر ہے اس کے بازار بھی بہت اچھے ہیں اس کے نواح میں کوئی چشمہ یا آب روا نہیں ہے بلکہ ریت نے بہت سے علاقوں کو ڈھاپ لیا ہے اس کے باوجود لوگ بارش کے پانی پر گزر کرتے ہیں پھر بھی یہاں زیتون انگور پستہ بکسرت ہوتے ہیں مورخ اعقوت لکھتا ہے کہ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر موسم کیا گیا تھا پہلے اس کا نام ذات القصیر تھا اسی جگہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں وہ دفن ہوئے مجھور سیاہ ابن بطوتہ اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نومان بن بشیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نومان بن بشیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دفن نہیں ہے اور اپنے پہلے ہی حملے میں عماد الدین زنگی نے مارت النومان کو فتح کر لیا اس کے بعد سلطان نے ایک دوسرے شہر کفر تاب کی طرح بڑھا اور بغیر کسی مضامت کے اس کو بھی فتح کر کے وہاں نصرانیوں کا جو لشکر تھا اس کا بھی صفایہ کر دیا مرقین لکھتے ہیں کہ جب سلیبیوں نے مسلمانوں کے یہ شہر فتح کر کے ان پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے مسلمان باشندوں کو انہوں نے بڑی بے دردی سے تہہ تیک کر ڈالا تھا لیکن سلطان عماد الدین زنگی نے جب ان دونوں شہروں کو فتح کیا تو اس نے اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے عیسائیوں کو عام معافی دے دی تھی انہیں اپنا مال و اسباب لے کر ان شہروں سے نکلنے کے اجازت دے دی تھی یہ اس کی فراخ دلی اور اس کی نرم روی کا ایک مظاہرہ تھا جن دنوں عماد الدین زنگی مارت النومان اور کفر تاب کو فتح کرنے میں مصروف تھا سلیبیوں نے ایک بار پھر اس کی مصروفیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جرمنی کستنطنیہ فرانس اور یوروشلم کے بادشاہوں نے ایک متحدہ لشکر تیار کیا ان کا ارادہ تھا کہ عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ مارت النومان اور کفر تاب کو فتح کرنے میں مصروف ہے اس کی گیر موجودگی میں مسلمانوں کے بڑے شہر حلب پر قبضہ کر لینا چاہیے اس بنا پر یہ آگے بڑے اور حلب کا محاصرہ کر لیا حلب شہر میں اس وقت عماد الدین زنگی کا ایک نائب تھا وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر بھی تھا اس نے خوب مضاہمت کی اسی دوران عماد الدین زنگی کو بھی خبر ہو گئی لہٰذا بڑی تیزی سے وہ حلب کی طرف بڑھا دور تک پہلے نصرانیوں کے لشکر پر وہ حمل آور ہوا رات کی گہری تاریکی میں انہیں بترین شکست دیتے ہوئے ان کو کاٹ کر ان کی تعداد خوب کم کی اس طرح حلب سے باہر ایک بار پھر اس نے نصرانیوں کے متحدہ لشکر کو ذلت آمیش شکست دی اور وہ شکست اٹھا کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے عیسائیوں سے اپنے بہت سے شہر اور قلعے چھننے کے بعد عماد الدین نے اب ایک بڑے اور انتہائی مضبوط و مستحکم قلعے پر حمل آور ہونے کا فیصلہ کیا تاریخ میں اسے الراحہ بھی لکھا گیا ہے اسے عدیثہ بھی کہتے ہیں اس کا نام تاریخ کے اوراق میں عذا بھی لکھا گیا ہے جس وقت یورپ کے سارے سلیبیوں نے ایشیا کے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اسی شہر میں ریاست قائم کی تھی اور وہاں ایک فرانسیسی حکمران تھا جس کا نام جوسلین ثانی تھا کہتے ہیں مذہبی تقدس کے لحاظ سے سلیبی اور عیسائی اسے اپنا پانچوہ مقدس شہر خیال کرتے تھے پہلے نمبر پر اس شہر میسوپوٹیمیا یعنی الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا اور سلیبیوں نے یہاں زبردست طاقت اور کوپر جمع کر رکھی تھی اس کے علاوہ جب کبھی مسلمانوں کی طرف سے شہر کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا تو یرشلم کا عیسائی بادشاہ بارڈون اس کی حفاظت کے لیے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ جایا کرتا تھا عیسائیوں کی اسی ریاست کی وجہ سے موسل، بغداد، دھیار بکر اور دوسرے نواحی مسلم علاقے مستقل خطرے میں رہتے تھے لہٰذا مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا خوب اندازہ تھا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمران اس شہر پر حملہ آور ہوئے اور اسے فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے لیکن اس بار حملہ آور ہونے والا عماد الدین زنگی تھا جو دشمن پر آندھی اور توفان کی طرح اچھا جانے کا ہنر جانتا تھا عماد الدین زنگی نومبر سن گیارہ سو تنتالیس کو اس شہر کی فصیل کے قریب پہنچا پہلے اس نے شہر کی مکمل طور پر ناقابندی کر دی عماد الدین بڑا مہربان اور فراخ دل تھا شہر کی ناقابندی کرنے کے بعد اس نے شہر کے فرانسیسی حاکم جوسلین کو پیغام بیجا میں نے شہر کی ناقابندی کر لی یہ مت خیال کرنا کہ میں شہر کا محاصرہ ترک کر کے چلا جاؤں گا اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک اسے فتح نہیں کر لوں گا لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال کر شہر کو میرے حوالے کر دو لیکن شہر کے اندر جو نصرانیوں کا لشکر تھا اس کی خاصی بڑی تعداد تھی اور پھر شہر کے فرانسیسی حکمران جوسلین نے عماد الدین کی فیاضانہ پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی عماد الدین نے اب شہر پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے تھے اٹھائیس دن تک اس نے شہر کی ناقابندی کیا رکھی اور بار بار شہر پر حملہ آور ہو کر اس نے شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کی تعداد کافی کم کر دی آخر سلطان عماد الدین تیس دسمبر سن گیارہ سو چوالیس کو شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا اس سے پہلے چونکہ یہاں کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے لہٰذا مسلمان لشکری ان سے انتقام لینے پر تل گئے تھے شہر کے اندر جو سلیبی لشکر تھا اسے مسلمان لشکریوں نے ایک لمحے کے اندر گاجر مولی کی طرح کٹ کر رکھ دیا کیونکہ مسلمان لشکری جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے وہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر وہاں سلیبیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے اس جوش انتقام میں لشکریوں نے شہر کے ایک حصے کی لوٹ مار بھی کر ڈالی تھی لیکن اماد الدین بڑا رحم دل تھا اس نے فوراں حکم دیا جو لوگ ہتیار پھینک دیں انہیں کچھ نہ کہا جائے اس کے ساتھ ہی جنگ کے دوران جو نصرانی لشکری قیدی بنے انہیں رہا کر دیا اور جوش انتقام میں اماد الدین کے لشکریوں نے شہر کے جس حصے کو لوٹا تھا وہ مال بھی ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا ال رہا کی فتح سے تمام حسائی دنیا میں ماتم بھرپا ہو گیا ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ اماد الدین جیسا حکمران جس کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا وہ ال رہا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مشہور عیسائی مورخ فلپ ہتی لکھتا ہے ریاست ال رہا عیسائیوں کی وہ ریاست تھی جو سب سے پہلے قائم ہوئی اور سب سے پہلے ختم ہو گئی وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کی فتح سے واضح ہو گیا کہ صورتحال مسلمانوں کے حق میں پلٹا کھا رہی ہے مسلمان مورخ علامہ ابن عصیر لکھتا ہے ال رہا کی فتح کو فتح الفتوح کا نام دیا گیا تھا اس پر تمام عالم اسلام نے بے پناہ مصررت کا اظہار کیا شوران اماد الدین زنگی کے حق میں کسائد لکھے اور علماء و مشایق نے اماد الدین زنگی کو محافظ اسلام اور بجاہد قبیر کے خطاب دیئے یہاں تک کہ خلیفہ بغداد جس کے ساتھ سلطان اماد الدین کے تعلقات ماضی میں اچھے نہیں رہے تھے اس نے از خود اماد الدین کا نام بغداد میں خطبوں میں شامل کرنے کا حکم صادر فرمایا ال رہا فتح کرنے کے بعد اماد الدین فتح کے پرچم لہراتا ہوا آگے بڑھا اور نصرانیوں اور سلیمیوں کے کئی دوسرے قلوں اور شہروں پر حمل آور ہوا اور ان کو فتح کر لیا ان میں زیادہ مشہور سیروج نام کا ایک قلعہ بھی تھا دشمن نے جب دیکھا کہ اماد الدین زنگی یک کے بعد دگرے ان پر ضرب لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ سارے علاقے ان سے چھین رہا ہے جو ماضی میں انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے تب انہوں نے اماد الدین کی خلاف ایک سازش تیار کی ایک غلام کے ساتھ ساز باز کی اور اسے ایک بھاری رقم کی پیش کش کی اور اسے کہا کہ وہ اماد الدین کو قتل کر دے اس نامراد نے ان کے کہنے میں آ کر اس وقت اماد الدین زنگی پر حملہ کیا جب وہ سو رہا تھا اور بل آخر اسے شہید کر دیا شہادت کے وقت اس بطل جلیل کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان تھی اس علمناک حادثے کی خبر عالم اسلام پر بجلی بن کر گری اور ہر طرف ماتم بھرپا ہو گیا مسلمانوں کو جس قدر شدید صدمہ اماد الدین زنگی کی شہادت پر ہوا عیسائیوں کو اسی قدر خوشی ہوئی مشہور عیسائی مورق میں چار لکھتا ہے اماد الدین کی موت نے عیسائیوں کو نئی زندگی عطا کر دی انہوں نے اس قدر مسارت کا اظہار کیا کہ گویا مسلمانوں کی تمام طاقت دفعتن ملیہ میٹ ہو کر رہ گئی ہو اپنی اولاد میں اماد الدین نے چار بیٹے چھوڑے سیف الدین سب سے بڑا تھا اس کے بعد نور الدین زنگی قطب الدین اور نصر الدین تھا اماد الدین زنگی بڑا باہمت اور حوصلہ مند انسان تھا وہ اپنی حمت کی بدولت بام عروج پر پہنچا اس کی حوصلہ مندی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بیق وقت چار چار مہازوں پر لڑنے کے لیے پسو پیش نہ کرتا تھا ایک طرف وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے جارہانہ حملوں کے جواب دیتا رہا اور دوسری طرف عیسائیوں پر بھی پیدر پہ ضربے لگاتا رہا کہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو وہ کبھی نا امید نہ ہوا کرتا تھا یہ اس کی حوصلہ مندی ہی کا نتیجہ تھا کہ معمولی سی حیثت سے اٹھ کر وہ ایسی عظیم مملکت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا جو نصرانیوں کے مقابلے میں ایک آہینی دیوار ثابت ہوئی عماد الدین شہید کو اپنی ریائے کی فلاح و علم و ہنر کی سرپرستی سے بڑی دلچسپی تھی عام ملکی عہدوں پر اس نے ایسے قابل اشخاص کو مقرر کر رکھا تھا کہ اس کے حسن انتظام اور مردم چناسی کی لوگ داد دیتے تھے اس نے ایک نہر بھی خدوائی جو کہ بڑی دور سے عرفات کے میدان تک پانی پہنچاتی تھی اس کے علاوہ اس نے حاجیوں کی سہولت کے لیے مکہ معاظمہ اور مدینہ منورہ میں کئی عمارتیں بھی بنوائی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس نے شہر کے اردگرد ایک مضبوط فصیل بھی بنوائی تھی وہ ہر سال مکہ معاظمہ اور مدینہ منورہ میں اس قدر روپیہ گلہ اور کپڑا بھیجتا جو ان مقدس شہروں کے گرب اور مساکین کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتا تھا اس نے اپنے پاس ایک ریجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں اس نے ان تمام بیوہ یتیموں اور مہتاجوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کی وہ مدد کیا کرتا تھا عمارت الدین شہید ایک راسخ الاقیدہ مسلمان تھا اور احکام شریعت کی پابندی کرنے میں بڑی سختی سے عمل کرتا تھا وہ میدان جنگ میں بھی نماز ترک نہیں کرتا تھا اس نے اپنی سلطنت میں احکام شریعت سختی سے نافذ کر رکھے تھے ہر شہر اور علاقے میں قاضی مقرر کیے تھے جو مقدمات کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کرتے تھے اس نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ قرار دے رکھا تھا اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین اور اس کے نام لیواؤں کی سر بلندی کے لیے وقف ہوتا تھا مورقین اسے اپنے دور کا سب سے جرت مند بہادر اور شجا ترین مسلمان قرار دیتے ہیں اماد الدین اپنی وسیع سلطنت کی نہایت مستادی اور ہوشیاری سے نگے داشت کرتا تھا اس نے سلطنت کے گوشے گوشے میں اپنے مقبر مقرر کیے تھے جو اس کو ہر قسم کی بڑی بڑی خبریں روانہ کرتے تھے اس کے والی اور عمرہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اماد الدین زنگی اکثر اپنے عمرہ اور علماء سے کہا کرتا تھا ملک ایک باغ کی طرح ہے جب تک باغبان اس کی آگ پاشی اس کی حفاظت میں سرگرم رہے گا وہ سرسبز و شاداب رہے گا جو ہی اس نے گفلت کی سارا باغ اجڑ کر رہ جائے گا ایک دفعہ موصل میں کہت پڑ گیا تو جس قدر مال و مطا اس کے پاس تھا سب اس نے خیرات کر دیا اس مصیبت کے وقت اس نے لوگوں کو کہت کا شکار نہ ہونے دیا اور نہ ہی اس نے موصل میں کبھی کسی کو بھوکا ننگا سونے دیا اس کی شہادت کے بعد اس کی سلطنت اس کے دو بڑے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی موصل کے گرد و نوہہ کا علاقہ بڑے بیٹے سیف الدین زنگی کے حصے میں آیا جبکہ اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کو دوسرا علاقہ ملا سیف الدین چوالیس برس میں وفات پا گیا اور اس کے بیٹے کی پرورش نور الدین زنگی نے کی وہ بھی این عالم شباب میں فوت ہو گیا تھا لہٰذا سیف الدین کی اولاد میں کوئی نہ بچا نور الدین زنگی نے اپنے دوسرے بھائی کتب الدین کو موصل کا حاکم مقرر کر دیا اس کی اولاد موصل سخارہ اور جزیرہ پر سال ہا سال حکومت کرتی رہی جبکہ چوتھے بھائی نصر الدین نے خاموشی سے ہی زندگی بسر کر دی اپنے نامور باپ عماد الدین زنگی کی صحیح معنوں میں جان نشینی نور الدین زنگی کے حصے میں آئی وہ سلیبیوں کے خلاف اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خطرناک ثابت ہوا جب تک اس کا بڑا بھائی سیف الدین زندہ رہا دونوں بھائی مل کر باپ کے چھوڑے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرتے رہے اور سلیبیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے علاقوں کی حفاظت کرتے رہے جب سیف الدین فوت ہو گیا تب نور الدین زنگی خاندان کی تمام شاخوں کا سربراہے آلہ تسلیم کر لیا گیا اور عالم اسلام کے دفاع کی تمام تر ذمہ داری تنہا اس کے کندوں پر آن پڑی تھی اور اس ذمہ داری کو اس شیر دل فرزند نے بڑے احسن اور اچھے طریقے سے نبھایا تھا